ہمارے ان کی عمر ہو چکی ہے ان کے موہ سے ٹھیک سے بات نہیں نکلتی لیکن جب بھی وہ میڈیا میں آتے ہیں تو ہمارے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دوڑی مون سوڑی مون کا نام لے کے باتیں کرتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ شمیم خان تمہارے عمر کا لحاج کرتا ہے نہیں تو میں کہوں اس منج سے کہ اگر ممرا کاؤسہ کے اندر جب تم ایکس میں جب تم میر تھے تو تم نے کون سا کام ہمارے شہر کے لیے کیا ہاں تم نے خود کا پکلا بنایا ہاں تم نے خود کی مارکٹ برائی کلیان کے اندر ہاں تم نے خود کا نام نام بڑا کیا لیکن اس شہر کے لیے کوئی کام تم نے نہیں کیا تھا یہ شمیم خان بڑی جمداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہے اور آج اس کا ریجنٹ تمہارے سامنے ہے کہ تمہارے باجو میں صرف چار لوگ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے یہاں تالیا پھٹتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ میں کھڑا ہونے والا شہر کا ایک آدمی نہیں ہے جو تم کہتے ہو شہر کا بکاس کیا ہوا یہ اسٹریڈیم کس نے بنوائی شہر کے کانگرنٹ کا کام کس نے کیا شہر کے اندر پانی جو بڑا ہو کس نے بڑھوایا آج کبرستان ہمارے سامنے وہ کبرستان ہمیں کس نے دیا میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہو کہ ڈاکٹر جتے اندرمار کہنے پر تمہیں سنیاد علیہ صرف بھائی صاحب شانو بڑھان اور ہمارے تمام نگر سے ہوگی میرے سے آج شہر کا ڈولیمنٹ ہوا ہے تم کیا باتیں کروگے مجھ سے کبھی دل کرے تو آگر کے بیٹھ کے مجھ سے بات کر لینا میں تمہیں اس مند سے کھلا چیلنج کرتا ہو نہیں بات بکاس کی ارے بکاس جو لوگوں نے خود کے لیے کیا وہ ہم سے کیا باتیں کریں گے ہم لوگوں نے ہمارے قوم کے لیے کام کیا ابھی مرتی صاحب کہہ رہے تھے کہ شمیم خان نے کرونا میں بہت کام کیا میاد دلانے چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں میرے فیملی کے ساتھ پوجیٹیب ہوا تھا میں جندگی اور موت سے لڑ کر کے آج آپ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں جب میری فیملی کے ساتھ مجھا کر کے ہسپلائیز ہوا تھا تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ کل میرا کیا ہوگا لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے دنیا سے آج جو ایک کرونا کال چل رہا ہے اللہ تعالی اسے نظات لے ہم لوگوں کی بیچ سے اعظام ہو رہی ہے لک جاتے ہیں دو منٹ موسیقی میں بات آگے ہوں آپ 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 انٹوں نے دیکھئے ابھی نماز کو وقت ہے اٹھ پچھون کی جماعت ہے کرونا کال کے وقت ہم سب لوگ اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے یہ ہمارا فرض ہے اکلاقی جو ہم نے کیا وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو میں ٹانسپورٹ کمیٹی میں رہ کر کے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ٹانسپورٹ کی پوری فیسلیٹیز کرایا یہاں سے لے کر کے بیمنڈی میڈا روڑ کرلا بمبئی تک کے بس چالو کروائی کمنٹ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ادھرو شہر کے لیے کام کرو اس کے بعد کسی کے اوپر کمنٹ کرو میں آپ کے بیچ میں یہ بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ جس طریقے سے لوگ آج اس دیس کے اندر اس دنیا کے اندر آج جو راج نیدی چل رہی ہے میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت گندی راج نیدی چل رہی ہے لیکن دیس کو دیس کو توڑنے والا کام کیا جا رہا ہے دیس کو جوڑنے والا کام کیا نہیں جا رہا ہے میں دیس کے پرائی منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ صبح کے ٹائم کچھ اور اسٹیٹمنٹ تو پہر کے ٹائم کچھ اور اسٹیٹمنٹ شام کے ٹائم تو کچھ اور اسٹیٹمنٹ آپ دیس کے پرائی منسٹر ہیں آپ کو اپنی باتوں کو بلند طریقے سے رکھنا چاہیے لیکن آپ کے پاس جھوڑ کے علاوہ کبھی سچ بولنے کا تو آپ کو موقع ہی نہیں ملا تو دیس کا سمجھے گا آپ کو آپ نے دیش کو توڑنے کا کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج اس ممراس ہیں اس بات کا سندیز دیں گے ہم لوگ کہ راہل گاندی جی ماننے ہمارے نیتا شرط چندہ جی پوار صاحب ہمارے جو بہت سارے اخلیس یاد ہو جی ہمارے جو باقی انڈیا ایلائنز کے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں یہ سب دیش کو انشاءاللہ تعالی بجبوتی کے ساتھ جوڑنے والا کام کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دلی کے اندر ہماری سرکار ہوگی اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ جلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اس ایک ایک ظلم اور زیادتی کا پورا بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے بیش ویشالی تائیدارے کے لیے ہم وجود ہیں دوستو انہیں دلی تک پہنچائیے ممرا کاؤسا کی جندہ پوری طاقت کے ساتھ مشال پہ اوٹ کرے اور اگر یہ دلی جائیں گی تو باکٹر جیتین دروار صاحب کے ساتھ طاقت سے طاقت ملا کے کندے سے کندہ ملا کر کے جو کچھ بھی ادھورے کام اگر ہمارے شہر کے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اسے کام کرنے میں ہم سب کو طاقت ملے گی ہم سب کو ایک بدبوتی ملے گی ہمارے شہر کا اور بکاس کا کام بڑھے گا میں آپ لوگ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سو موار دن سو موار بیش تاریک کو آپ کا اپنا قیمتی اوٹ ویشالی تاریکر کو دے کر کے آپ ڈاکٹر جیتین دروار کو ہی نہیں بلکہ انڈیا ایلائنز کو بدبوت پرائیے یہی شمیم خان آپ کے بیش میں اپیل کرنے آیا ہے اگر مجھے کہنے میں کچھ گلتی ہوئی ہو اس کے لیے ماغرات چاہتا ہوں لیکن ہمارا ایک ایک اوٹ ویشالی تاریکر کو انشاءاللہ تعالی تینک یو اللہ حافظ ہمارے درمیان ہمارے بڑے بھائی سینئر لیڈر سیرات ڈنگرے صاحب عمران سنمی صاحب بھی تشریف لائے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں دوستو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دلی پر تخت پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ بار بار کہتے ہیں آتنگوادی 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 تو ایک شیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم آتنگوادی ہیں میڈم کیا مسلمان آتنگوادی ہیں میں ایک بات شیر کہنا چاہتا ہوں کہ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں صرف صاحبیں ایمان جائیں گے اور اس ملکوں لہو کی ضرورت اگر پڑی سرہت پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے میں بہت ہی بڑے ہمارے بڑے بھائی سماجوادی کے یوانے تھا فات بھائی کو آواز دوں گا بھائی پر آنے کے لیے زوردار تعلیہ بجا کر کے استقبال کریں دوستوں ہو گئی ہے پیر پروسی پگلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پروسی پگلنی چاہیے اب ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پروسی پگلنی چاہیے اب ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں پوری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے اور میرے سینے میں نہ سہی تو تیرے سینے میں کہیں میرے سینے میں نہ سہی تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے آج ممرا کوسا کی مہان جنتا اور آج میں مہان اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جب سے ممرا کوسا بنا ہے تب سے لے کے آج تک کبھی اس کو پاکستان کا نام دیا جاتا ہے کبھی آتن وادیوں کی سرگاہ کہا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کی وطن کی محبت اس سمدھان میں آپ کا وشواس کسی اور بھارتے ناغرک سے کم نہیں ہے چاہے وہ سینے نارسی کا دور ہو مجھے یاد ہے ایسا کوئی کونہ نہیں بچاتا ممرا کوسا کا جب میں آیا کرتا تھا جہاں پر اس سمدھان کو بچانے کے لیے آواد اٹھائی نہ جاتی ہو کچھ نادان لوگ ہیں ان کو اتحاس کی کم سمجھ ہے کیونکہ یہ لوگ ورسپ نورسٹری پہ پڑھ لے لاؤ والے لوگ ہیں یہ کبھی سکول نہیں گئے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ممرا بنا کیوں کبھی بھی ایک مسلمان اپنے شوق سے پتلی گلیوں میں رہنا پسند نہیں کرتا کبھی بھی ایک مسلمان گندے علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتا کیوں کیونکہ مسلمان کا تو آدھا اسلام آدھا ایمان ہی صفائی ہوتی ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے ایسے علاقوں میں رہنے کے لیے یہ ایک پروسس ہے اگر میں آپ کو امریکہ کا بھی اگزامپل دیکھے بتاؤں تو امریکہ کے اندر پہلے دنگے کراتے ہیں دنگے کرانے کے بعد جو کالے لوگ ہوتے ہیں کالی چملی کے لوگ ان کو ایک علاقے میں دھکیلا جاتا ہے محمدے کے اندر بھی دنگے کراتے ہیں ممرا اور بھیبنڈی بنائی گئی کیوں بنائی گئی کیونکہ جب ایک ہندو اور ایک مسلمان جب ایک ساتھ رہتا ہے تو سرکاریں پولیسی لیول پر ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتی ہم کو ایک کونوں میں دھکیل دیا جاتا ہے پھر وہاں کی سڑکیں نہیں بنوائی جاتی وہاں کی سڑکیں نہیں بنوائی جاتی وہاں اسکول نہیں دیے جاتے وہاں ایٹی ایم نہیں لگتے اور آسان ہو جاتا ہے لوگوں کو بدنام کرنا کہ یہ سب لوگ تو ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو راش تھاکرے جی اگر آپ بال تھاکرے صاحب کے صحیح میں بھتیجے ہوتے تو آپ اس طرح کے الزام نہیں لگاتے اور کچھ اپنے بڑے بھائی ادھو تھاکرے سے بھی سیکھتے کہ آج جب ہندوستان اپنے اتحاس کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے جب دو لوگ جن کو ہم رنگا بللہ بولتے ہیں وہ رنگا بللہ ہیں اور آپ نے کسی نے دھوم پچھر دیکھئے دھوم دھوم پچھر میں چوری دکھاتے تھے کہیں سے وہ رتھک روشن ہیرے نکالتا تھا کبھی آمیر خان تھا اس سے پہلے جون ابراہم تھا تو یہ جو تینوں لوگ ہیں نا موڈی امیشہ اور یوگی ادھتیناک یہ تینوں پہ تینوں دھوم پچھر کے کریکٹر ہیں پوچھو کیسے انہوں نے مہاراشتہ کے اندر آکے سمویدھان کی آگھوں میں لال نچھ ڈال کر چرط پوار جی سے جنہوں نے پوری زندگی کی محنت کی ان سے ان کے ہاتھوں کی گھڑی چھین لی بالا صاحب تھاک رہے کہ بیٹے آج ان کو آپ نگلی تھاک رہے بولتے ہیں ان کے بیٹے سے ان کی تیر کمان چھون لی تو سوچو یہ کتنے بڑے چور ہیں دھوم پچھر کی چوری اچھی تھی ہے یہ والی چوری اچھی ہے وہ تو فروی فلموں کی ہی کہانی تھی انہوں نے تو میڈیا کو خرید کے انہوں نے تو اخواروں کو خرید کے انہوں نے ساری سنستاؤں کو چور کے ایک ایسی چوری کی ہے جو مہاراشترا کی جنتا جو چطرپتی شیواجی مہاراج کے نام لےوا ہے انہوں نے کبھی بھی کسی طرح کی چوری کو برداشت نہیں کیا ہے اور آنے والی بیس تاریخ کو ہماری بہن جو یہاں بیٹھی ہیں ان کے مشال کے نشان پر بٹن دوا کر آپ لوگ اس بات کا جواب دیں گے کہ جب جب ظلم ہوا ہے جب جب اس دیش کے اندر تانا چاہے ہیں تب تب ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے نہ اپنی جانوں کی پروا کی نہ اپنی بال کی پروا کی اور نکل گئے اور ایسے نکلے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ان کے چوہے ہیں یہ سب کے سب میں سج بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 کے بعد سے آپ کو RSS کی نفرت وچاردارہ والے لوگ کتنے دکھنے لگے ہیں میرے والے جنہوں نے مجھے سکشا دی وہ مجھے حقصر کہتے ہیں کہ فہد RSS کے لوگ چوہے ہوتے ہیں جیسے ان کی سرکار آتی ہے تو بلوں سے باہر نکل جاتے ہیں ایک بار ان کی سرکار گئی ہے دوبارہ کے دوبارہ چوہوں کی طرح بل میں گج جائیں گے تو آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بات کا جواب دیجئے جب آپ کے دیش کے سمیدھان کترے میں ہے جب ایک ہندو کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے جب ایک نوجوان کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے جب منیپور کے اندر مہیلاو کو ان کے کپڑے چھین کے کپڑے پھال کے سلکوں پہ گھومائے جا رہا ہے جب مہاراشتہ کے اندر دھوم پکچر کے نام پر گھڑی اور تیر کمان کے نشان کو چھینہ جا رہا ہے جواب چیجئے دونوں ہاتھ کڑے کر کے کیا بیستاری کوپ چوروں کو جواب دیں گے یا نہیں دیں گے پیچھے تک آواز جانی چاہیے کیا آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے اور میں جانتا ہوں مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ممرا کا ایک ایک ووٹ مشال کو پڑھنے والا ہے مجھے بلکل شک نہیں ہے میں خود مانپو شیواجین اگر میں ابو آسیم آزمی صاحب کے دورہ میں ان کا یہاں ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں سماج وادی پارٹی کا ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پیر کوپریشن ہوا ہے شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوا تو وہ جہاں میٹنگ میں نہیں جائے پا رہے ہیں مجھے بول رہے ہیں کہ اپنا پیغام ابو آسیم آزمی صاحب کے دیکھا ہو ہم نے قسم کھائی ہے لیکن ایک شکایت ہے ممرا والوں جو مانپو شیواجین اگر والوں سے بھی ہے آپ لوگ ووٹ کم ڈالتے ہو آپ لوگ ووٹ کم ڈالتے ہو اگر اس بار بھی آپ نے کم ووٹ ڈالا تو آنے والی آپ کی جو نسلیں ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی ایک ایسے دو راہے پہ ہندوستان ہمارا ہمارا مل کے کیسے دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے اگر آپ نے گھروں سے نکل کر پولنگ بوٹوں پہ جا کے ان رنگا بلہ کو اگر جواب نہیں دیا اور ناٹنگ کی ایک نمبر کے ناٹک کرنے والے لوگ دیکھو پیچھے سے اشارہ آ رہا ہے تو میں بہت زیادہ بول نہیں پاؤں گا کیونکہ بہت سارے نیتا ہیں میں سمجھ بھی سکتا ہوں کہ سب کی مجبوریاں ہیں ایک نمبر کے ناٹنگ کی پہلے کیا بولتے تھے بیچ بیچ میں میری جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے بولتے ہیں نا بیچ بیچ میں کہ یہاں سے کوئی مجھ پیٹیک کر سکتا ہے تو میں سوچنے لگایا یہ پاپا تو جو ہے دنیا بھر کی بہر روک بہ دیتے ہیں ان سے اپنی جان نہیں بچائے جا رہی ہے پھر میں سوچا پھر میں سونا رہے ہیں یہ کچھ اور بول رہے ہیں ان کی جان کرسی میں ہے اور ان کی کرسی کو خطرہ ہے اور جب یہ بولتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے تو ان کی جان کو نہیں ان کی کرسی کو خطرہ ہوتا ہے اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس دیش کا اور کچھ اچھے فائدے بھی ہیں ان کے کم سے کم لوگ پڑھنا لکھنا سیکھ گئے جب سے ورسپ یونیورسٹی فیمس ہوئی ہے نا اب کوئی فیٹ نیوز آتی ہے تو لوگ چیک کرتے ہیں ہر لنک کا مطلب سچائی نہیں ہوتی تو آخیر میں اب وعدہ کرو اس اپنے چھوٹے بھائی کو میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں پورے ہندوستان کی تین سینڈرل نیورسٹری میں پڑھا ہوں آج ایک ایشیا کے سب سے اچھے سنسطان سے پی ایش ڈی کر رہا ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کوئی ڈرانے کا تام نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو ڈراتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن آپ کے بچوں کے مشتقبل کو خراب کرنے کے لیے یہ ہر کوشش کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے منصوبوں پہ پانی پھیر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمویدھان کو نہ بدلا جائے اگر آپ چاہتے ہیں ان چوروں کو جواب دیا جائے تو ووٹ تو آپ دینے والے ہو میں ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا دینا بڑھائیں گے یا نہیں دونوں ہاتھ پھر سے کھڑے کر کے بتاؤ کون سے ہاتھ سے ووٹ ڈالیں گے سیڈے بھائیں دونوں ہاتھ سے مٹ ڈوا دینا بوٹ کھڑا ہو جائے گا تو جب تک وی وی پیٹ پہ مشال کا نشان نہ دکھ جائے تب تک پولنگ بوٹ چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ان کی دھوم کی چوری کا بھروسہ نہیں ہے یہ ای وی ام کی بھی چوری کر لیں بھائی چوری میں ماہر ہے جو آدمی بالا صاحب تھاکنے کی زندگی بھر کی محنت چورا سکتا ہے جو شرط پوار صاحب کی زندگی بھر کی محنت چورا سکتا ہے اس کا کیا بھروسہ وہ ای وی ام بھی چھلا لیں اور اس کے بعد ای وی ام کی سمیم بھائی ای وی ام کی رکھوالی کرالینا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ای وی ام خراب ہے یا کیا نہیں ہے لیکن آپ لوگ جتین رواڑ صاحب مجھے امید ہے کہ اس طرح سے بندو بست کرائیں گے کہ ہماری ای وی ام کی رکھوالی ہو آخر میں اس شیر سے میں اپنی بات ختم کروں گا یہ ہو گئی میں نے یہ تو شروع میں بھی بولا تھا میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہزیں یاد رکھتا ہوں اور سرے محفل جو نگاہیں مجھ پہ پڑتی ہیں نگاہوں کے حوالے سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں اور ذرا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں یہ بوادہ کر کے جا رہا ہوں اگر وشائلی تائی کے لیے ووٹ آج کے آپ کے بیش میں اگر ہم سماجوادی پارٹی مانگنے آئی ہے اگر کل کوئی ایسا کام ہوا جس میں ممرا والوں کو تکلیف ہوئی تو ہمارے عدیقش مندان بھائیاں بیٹھے اور سماجوادی پارٹی اپنا جھنڈا گاڑ کے وہ تمام پریشانیوں کو حل کرنے کا بھی کام کرے گی بہت بہت شکریہ انقلاق زندہ بھائی اس کے بعد آن دولنگ سمرات جناب سید علیہ شف صاحب کو میں مائت پرانے کی دعوت دیتا ہوں بھائی صاحب آگے بڑھو سید بھائی سنگاچ کرو اودھو صاحب سنگاچ کرو راہل گہلی زندہ بات آوارت صاحب سنگاچ کرو جو آج صاحبِ مسلط ہیں کر نہیں ہوں گے کراہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مکتی میں کسی کے باپ کا ہندوستان توڑی ہے ہم تمہارے ساتھے 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 اسٹیج پہ بھٹے ہوئے ہیں ہماری کلیان لوگ سبا کے امیدوار داریکل رانے میڈم اسٹیج پہ دائش پہ بھٹے ہوئے سبھی سممانیت نگر سیوک نگر سیوکا پتہ دکاری سماجوادی پارٹی کانگریس انڈین نیشنل کانگریس مسلم لیگ اور آپ پارٹی کے تمان مانوار ہمارے مومرہ کے لوجوان لیڈر شانو پڑھان صاحب ہمارے کلوہ مومرہ کے ادھیکش شمیم خان صاحب اور یہ مجمع کثیر سب کو میرا اسلام علیکم نمشکار تھانا کی بات سب بات شانو نے بتا دیا کہ اسٹیج پہ کون تھا مومرہ کے کتنے نگر سے وقت ہے کیا کیا کہا گیا کیا کیا سنا گیا تاری بات شانو نے رکھ دیا اس پہ نہ جاتے ہوئے ڈیٹیل تو بالوم پڑ گئی ہے سارے شہر کو بالوم پڑ گیا ہے کون کس کے ساتھ ہے کہاں کیا کون کیا کر رہا ہے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تین کلومیٹر کا شہر ہے سب رات بارہ بجے سب کی خبر آ جاتی ہے اب راہ سوال یہ ملک کا الیکشن ہے ہمارے ہندوستان کی مقدر لکھنے والا ہے ایک طرف تمام دل جو پردان منتری کے ساتھ ہے ایک طرف انڈیا الائنس ہے میں نے ہمیشہ کہا جب بھی تقریر کیا ہوں تو میں نے کہا ہے کہ ہمیشہ پالیہ منت کا جب بھی چناؤں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے حلکوں سے پولنگ کم ہوتی ہے میں پھر ایک مردو آیات دلا دینا چاہتا ہوں کہ ستتر ہزار اوٹ ہمارے شہر میں موجود تھے اور وہ سنڈہوکرے صاحب راشتھوادی کانگریس سے لڑ رہے تھے اگر بائیس ہزار شانوں ایک کس ہزار اوٹ اگر ہم اس وقت نکال دیئے ہوتے تو یہ سیٹ سکلر سیٹ ہو جاتی تھی اب ایک موقع ملا ہے جو حالات چلے ہیں میں یہ جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مردوہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے یہ بول دے کہ بیس تاریخ کو ہم سب لوگ روٹ کے پر آئیں گے اور لوگوں سے اوٹ نکلوائیں گے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں اور اگر اتنے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اوٹنگ کروا دیئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پالیا مینڈ کی سیٹ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے اور یوراج صاحب گھر جائیں گے کہ میں چیلنج کے ساتھ بول سکتا ہوں راج تھاکرے صاحب آئے کلوہ کے اندر انہوں نے جتنی بھاشا بولنے کا تھا تاری بھاشا انہوں نے بولا میں اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ انجن تو لگ بھگ ختم ہو چکا ہے انجن میں کوئلا بھی ختم ہو گیا اور دیجل بھی ختم ہو گیا اب کھلی انجن بچا ہے تو انجن کو ہر پاس سال میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کھریٹی ہے بچھلی بار ہم لوگ کی طرف سے تھے تو لاؤ رے ویڈیو لاؤ رے ویڈیو لاؤ رے ویڈیو اور اب کی بار پہنچ گئے موڈی جی کے پاس سعودہ تیہ ہو گیا توڑ پانی کے دھندہ ہی ہے پارٹی چل نہیں رہی ہے کام کرنے کا نہیں ہے ایک جادو آتا ہے مومرہ کی پارٹی پہ دھرگاں ڈھونڈنے لگتا ہے ایک یہ آتے ہیں کلوہ کے اندر تو جس امی دوار کے پرچار کے لیے آپ کلوہ آئے تھے اگر مومرہ آتنگوادیوں کا شہر ہے اور یہاں آتنگوادی رہتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے امی دوار کا نام واپس لے لیں مومرہ سے آپ کو یہ کوڑ بھی نہیں ملے گا ہے امد آپ میں لوگ تنتر میں اس طریقے کی بات نہیں کی جاتی آپ اپنی بات رکھئے چور چمار آتنگوادی ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں کیا کرائم کھالی مومرہ میں ہوتا ہے جہاں مکمندری کا بنگلہ ہے وہاں پہ بھی عورت جلائی جاتی ہے ایسا ایسا کوئی بات نہیں ہے میں 35 سال کی زندگی کے اندر ایک چیز دیکھا ہوں ہمیشہ مومرہ کے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب جب کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی تووین مومرہ کے اوپر لگائی جاتی ہے آتنگوادی پکڑے گے آپ لوگوں کو اس ٹیٹ پہ بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے تردیسائی صاحب مومرہ میں ایک مرتوہ آتنگوادی کے ایک کمیشنر کو کمیشنر بننے کا تھا کنو ایک کمیشنر صاحب کو مومبائی کا کمیشنر بننا تھا ہمارے ساتھ دنیا کیا ہوتا ہے سردیسائی صاحب سنگیے تنگاری صاحب کو مومبائی کمیشنر بننا تھا پینل میں سیٹ نہیں ہو پا رہے تھے انہوں نے وفا پار کے اندر چار کاشمیری لوگ تھے واشمین تھے واشمین چار واشمین تھے ان کو پکڑا گیا گھوڑ بندر دکھایا گیا ان کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ کاشمیر سے عام سے نمیشن نکلتے تھے اور مومبائی کو دہلانے والے تھے اس کے بعد ان کا تیل شروع آپ کو میں بتاؤ افسوس ہوتا ہے کہ ان کا پہلوکار ایک جین تھا ہندو تھا جو سیب وہ لوگ لاتے تھے وہ سیب بیشنے کا کام کرتا تھا نبی مومبائی مارکٹ کے اندر اور ان کی زمانت لینے والا ہندو ان کے اوپر کوئی کیس شد ہوا نہیں لیکن میڈیا نے چھاپ دیا مومبرا آتنکوادیو کا شہر ہے میں ان میڈیا کی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم آروپ لگاتے ہو تو جب وہ نردوش ہوتا ہے تو کیوں نہیں آپ لگاتے کہ مومبرا بہت اچھی جگہ تھی ایک پولیس کمیشنر کو مومبائی پولیس کمیشنر بننا تھا اور اس نے اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا چار سو دھرمانترن مومبرا میں ہوا چار سو دھرمانترن سردیسائی صاحب میں آپ کو پھر بولتا ہوں چار سو دھرمانترن کی ریپورٹ آئی مہاراست کو چناؤں کے لیے گرم کیا گیا ہم نے یوپی پولیس کو نوٹیس بیجا ایڈوکیٹ جلیلیاں موجود ہے معلوم بڑا مومبرا میں ایک بھی دھرمانترن نے ہوا صرف ایک پورٹل کے اوپر لکھ کے لگانے کے لیے اور مومبرا کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ ایک ساجیس چلی گئی دوستو میں آپ سے ایک مرتبہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپکی بار اس کا بدلہ نکال لو بہت ہو گیا جس کو دیکھو نیتاگیری کرنے مومبرا میں آ جاتا ہے اور مومبرا کو بدنام کرنے کا تعم کرتا ہے ایک مرتبہ اس پارلیمنٹ کو پلٹ دو اپنے آپ ہوسٹ چھکانے آ جائے گا چونکہ سب سے بڑی گلتی ہماری ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بوٹی نہیں کرتے کارپوریشن میں کریں گے اسمبلی میں کریں گے ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرتے بوٹی آج ہماری اتنی تنظیموں نے محنت کیا سارے لوگوں نے محنت کیا تو یہ حال ہے مجھے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نے پچاسی پرسنٹ بولنگ کر دیا یقین مانو چناؤ ہم جیت جائیں گے اور نہیں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے آپ لوگ اتنی بڑی لڑائی ملک کے اندر چل لیے ایک جھوٹا انسان جھوٹ کے انتہا کو پار کر دیا کارناٹک جاتا ہے ایک نمبر راجستان جاتا ہے ایک نمبر یوپی جاتا ہے ایک نمبر مہاراست جاتا مہاراست میں آتا ایک نمبر ارے جب سب ایک نمبر ہو گیا تو بچا کیا تو آٹھ 80 کرون لوگوں کو پاس کلو راشن پر کیوں رکھے ہو ارے بڑا من مہان سنگھ کی پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا ایک سے باہر نکال لے والا پردان منتری یہاں ہماری بہنیں بیٹھیں ہیں نا خاص کر کے میں مہاراستین مسلمانوں کے اندر بھی منگل ستر کا رواز شروع ہو چکا ہے پہلے مسلمان منگل ستر نہیں پہنٹے تھے لیکن آپ تیڈیشنلی چونکہ جس اسٹیٹ میں رہتے اس کی کچھ نہ کچھ چیزے کو کو ایڈپٹ کیا جاتا ہے تو آج ہر آدمی منگل ستر بناتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں سے وہاں تک کے عورتوں کو اور اسٹیٹ پر بیٹھیں ہماری بہن نگر سہیوک نگر سیوک اور سب لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب من مہان سنگھ نے سرکار چھوڑی تھی تو سونا ستائیس ہزار میتا اور آج بتاؤ اس کا ریٹ کیا ہے دیتر ہزار مہدی اچھے کہ ہمارے سردار جی پردان مندری اچھے ہماری سوچ گریبوں کو باہر نکلنے کی ہے نہ کی گریبوں کو پانچ کلو راشن پہ رکھنے کی ہے دوستو سوچنا ہے آپ کو آپ دیکھئے کہ ملک کے حالات کیا ہے لاس اسٹے جو ہوتی ہے کہانی کی جو اینڈ ہوتا ہے اس دیش میں بھاچپا اور اس کے انٹ جل جو ہے وہ آخر میں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں ہندو مسلمان پتیزار ہندو مسلمان پھر ہندو مسلمان سے تھوڑا بیچ میں پہلے راؤنڈ میں منگل توت ڈریس انیفارم سیویل کوڈ ارے میں تو بولتا ہوں لاغو کراؤ اس دیش میں تین ہتھار جاتیاں آئے تین ہتھار جاتیوں کہ اس کے اندر الگ الگ تیڈیشن ہے مہراشت میں الگ شادیاں ہوتی ہے کرنائٹکا میں الگ ہوتی ہے اتر پردیش میں الگ ہوتی ہے کہار پہلے گھڑے سے شادی کرتا ہے تب عورت سے شادی کرتا ہے آج دیواسی پیر سے کازادی کرتا ہے آپ نے سنا ہوئے گا نا سلمان گھان کو دھمکی آئی تھی پھر سنوی سماج کی تو وشنائی سماج میں جو ہے بھرن کو بھاگوان مانا جاتا ہے اسی طریقے سے جب ساوہ کامن سیویل کوٹ کی آپ بات کرتے ہو تو ہندوستان کے اندر چار ہتزار جاتیاں ہیں آپ کو اتنا ننگا کر کے ماریں گے اتنا ننگا کر کے ماریں گے کہ آپ کے بھاشپا کا پورے دیش سے سپوڑا کاز ساپ ہو جائے گا لاغو کرو جی پسلمانوں کو ہندو بھائیوں کو اچوزی کرنے کے لیے کٹھا کرنے کے لیے اس طریقے کی بات کی جاتی ہے اس کے بعد پاکستان یہ تو ما شاء اللہ ہمارا پرم خی ایران خی ایران خی ایران موسیقی 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 ان کی فلسپی کو سنتا ہے کبھی بولتے ہیں گیس کے اندر نالے کے اندر پائپ ڈالو اور پائپ ڈالنے کے بعد اسے اندر نکالو گیس بناو وہ دے دیتے کبھی یہ دیتے کلاوڈ ہے کلاوڈ میں نے کہا ہوا کہ کلاوڈ کے اندر تھوڑا چانس ہے اور اس کے اندر اس کے فلائٹ میں وہ بم بار آیا ارے تو تاہے ائر فورس کا ایک کو رکھی ہے ائر فورس میں نوکری کرتے تھے کیا تم کو معلوم ہے میں زیادہ نہ بولتے ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی ہیں اور میرے گھل سے سپریہ تائی اور جین پاٹیل صاحب اور ہمارے ہواڑ صاحب راستے میں بس آتے ہوں گے تو میں زیادہ نہ بولتے ہوئے صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں سے ہمارے ہمارے ہوں گے نہیں ملے ہوں گے ملے ہوں گے ہمارے ہوں گے موسیقی 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 موڈی آ جائے گا تو یہ کر لے گا وہ کر لے گا رہے دس سال سے تم کو دیکھا ہے اور دس سال دیکھنے کی طاقت ہے ہم ایمان والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کسی کے باپ ہم لوگ ڈڑھتے ہوتے نہیں ہیں اور یہ ڈراؤنی مزم کو کیونکہ میں بار بار بولتا ہوں بار بار بولتا ہوں مہنگائی بڑھے گی تو سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ لوگوں کو پہلے ایفیکٹ پڑے گا پھر بیس کروڑ ہمارے اوپر آئے گی تو ہم یہ اہنگائی مہنگائی اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن دیش کے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدلہ جائے اور میں ایک مرتوہ پھر پورے ممرا سے پترکاروں کو بولتا ہوں کھوڑو 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 کھوڑی بھری ہو یا جانا ادھر مادلو میں تو بادلے بولیں گے کھالی تھی تو میں یہ بتانا چاہتے ہیں مرتوہ آپ لوگ ہاتھ اڑھا کے ہمارے سارے پترکاروں کو دکھا دو کہ پورا ممرا یہ کہے اور دو ملات سے جیتا کے بھیجیں گے جے ان جے مہارس میں آپے آواز دوں گا اندیاز خان اردو صاحب کو لیکن وہ اپنی باتوں کو پانچ منٹ کے اندر رکھیں کتاب سادہ رہے گی تب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا وہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اور سکوت سہرہ میں بسنے والوں ذرا روتوں کا مزاج سمجھو سکوت سہرہ میں بسنے والوں ذرا روتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی کھٹن بڑے گی کہ سانس لینا محال ہوگا ایک تو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی اور درد بیچارہ پرشاہ ہے کہ آخر کہاں سے نکلے کہاں سے نکلے ابھی سید ہمارے بڑے بھائی سید علی بھائی شرب صاحب جنہوں نے سارے ان پہلووں کو آپ تک رکھ دیا میں اس کے برعکس آپ کو وہ کچھ شکل دکھانا چاہتا ہوں اس ملک میں جو مینورٹیز کے ساتھ اکلیتوں کے ساتھ جن سوتیلے رویے کے ساتھ ہم جیتے آئے ہیں یہ ساس یوہی نحیم گھٹن میں ہے اس الیکشن میں جن دس سالوں کی سرکار نے اپنے ہزاروں چھوٹے وعدوں کے ساتھ اس یقین کو کی سب کو سموان کے ساتھ عزت و وکار آپ روح کی حفاظت کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ملک صحیح ہاتھوں میں ہوگا لکتی نہیں عزتیں کٹھوا سے لے کر ان محیلاؤں کے چاہے ان لوگوں کے جو کسی دھرم کے نام پر کہیں گزہ کے نام پر کہیں ان سادووں کو جن کے ساتھ ظلم اور بربریت کا اپنا مظاہرہ کیا گیا یہ واقعات یوں ہی نہیں پیدا ہوئے یہ ایک سازش ہے وہ چاہت رہے زمانہ چاہتا ہے کہ آپ چاہلت کے اندھیروں میں ڈوب جائیں ان سازشوں کے تحت ہمیں ان مایسیوں کے دلدل میں ڈھکہ لنے کی سازش کی گئی یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کم پڑھلی کے لوگ ہیں وہ وراثت جو تعلیمی اراد اراداروں کی جو بڑے بڑے ادارے جو اس ملک کے اندر ہمارے بزرگوں نے اپنے خون اور پسینوں کے بنیاد پر وہ کالیجز وہ یونیسٹیاں جو چندوں کے پیسے سے بنائی تھی آج اس کو بھی بند کرنے کے کاغار پر ان لوگوں کی پیٹیشن دائر چاہے مسلم یونیسٹی علیگر کی بات کرو چامیہ ملیا کی بات کرو دیگر وہ تمام جو مسلمانوں سے وابستہ تعلیمی مراکز ہیں یہ آپ کو آنے والے کل کی نسلوں سے آپ کو جو ہے جاہل اور آپ کے حقوق کو چھین کر بے بس اور لاچار کر دینا چاہتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم جو خود کو بڑا شاہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر خست پیٹیوں کی بات کی تھی ان خست پیٹیوں کی بنیاد پر انہوں نے اقلیتوں کو گالی دی تھی کہا ہے وہ ماننے سماننے الیکشن کمیشن کے رولز کیا ایک ذاتی کو گالی دینا اس کو خست پیٹیا کہنا کپڑوں سے پہچاننے کی ان کی دیوی ان جملوں کو کیا یہ اس دائرے میں نہیں آتے ہیں ہم یہ سوال کرتے ہیں ہم اس ملک کے امن پسند شہری ہے جب دیکھے تین چرن ہونے کے بعد ان کو جو موجودہ ان کی نفرت کے جو پھیلائے ہوئے جان کو جب ٹوٹتا دیکھا تو وہ آسیوں پر آگئے ان کے آسیوں نکل پڑے انہوں نے کہا کہ میں اس قوم سے وابستہ رکھتا ہوں اور میرے بہت پرانے ان سے رشتے ہیں کس کس سے رشتوں کی بات کروگے سج بولیے میں اسی لیے اس کے فن کی قدر کرتا ہوں وہ شوج بولتا ہے اور آسیوں نکال لیتا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ سوتے لا سلوپ ہم کسی غیروں کے رحم و کرم پر جینے والے لوگ نہیں ہیں یاد رہے ہمارے دلوں میں کلمہ توحید یہ گوشت آئے ہمارے ساسوں میں یہ خدا کی دی ہوئی نعمت اس ملک کے اس سے مٹی سے جو ہماری نسبت جو مادر وطل ہے ہم اس میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے لوگ ہیں ہمیں کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ جو رہ گیا ہے یہ جو ان لوگوں کے یہ طرح طرح کے بدلتے ہوئے وعدے یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں ہمیں بے اپوپوں میں شمار کرتے ہیں اب اور اور چھپرانے کو تیار نہیں ہے ہم لوگ آدمی ہے انسان ہے حیوال نہیں ہے ہم لوگ اور یہ دھوپ اور چھاؤں کا جادو نہ چلاو ہم پر چڑتے سورج کے پرستار نہیں ہیں ہم لوگ یہ ہمارے وجود کا احساس ہے ایک شخص جو اپنے اس مٹی سے اپنے اس وطن سے محبت کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ بھی اس تاریخ وہ لوگ سبا کا وہ سمالیت اس عدل کا اس چناؤ ہے جہاں پر ہمارے ایک ایک اٹھوں کے ذریعے ہم یہ ثبوت دیں گے اس انسان پسند لوگوں کے لیے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں جو محبت کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارا ہر ایک اٹھ نفرت کے خلاف ہوگا یہی میرا پیغام ہے اور میں ایک بات صرف کہتے ہوں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جانے جاتے ہیں اسی بات سے ہم ہم کسی اور کی بولی نہیں بولا کرتے بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے اور چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے اور آج تو آپ شیشے کی طرح بول پڑے ہم تو سمجھے تھے کہ پتر نہیں بولا کرتے خدا حافظ بہت شکری آبار امتیاز بھائی میں آپ لوگ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بی جی پی کے وعدے سچے نہیں ہیں جانتے ہو کیوں کیوں کی ان کے گھر بچے نہیں ہیں نہ موڈی کا بچہ نہ پریسیڈنٹ ہے وصیم سید صاحب اس آواز کے ساتھ کہ ہر جرم سے لڑنے کی ایک آندھی بناوں گا ہر جرم سے لڑنے کی ایک آندھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نئے گاندھی بناوں گا رہول گاندھی کو بناوں گا میں بہت ہی موت بر سکسیت میرے بھائی سببیر خان صاحب یہاں موجود ہے میں ان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں سببیر خان صاحب میں رکا نہیں میں جھکا نہیں ذرا غور سے سننا اس بات کیونکہ جس طریقے سے مجھ کو نوٹس ملی تھی اور جس طریقے سے یہ آنے کے لئے رکا گیا تھا اس کے لئے شیئر ہے اس کے بعد میں میری بات شروع کروں گا یہ ڈائریک سندیشن لوگ کے لئے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی میں رکا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں میں رکا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر میں اپنی یہ بات اس شیئر سے اس کے لئے شروع کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس وقت جو مجموعہ ہے یہ ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے ایسے لوگوں کا کراؤڈ ہے جنہوں نے ایمانداری کو چھنا غداروں کی ٹولی سے ہٹ کر کے ایماندار کی اگر ایک اکیلی فوج بھی اگر رہتی ہے تو غدار کی پوری ٹولی کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس سے ہار نہ جاؤں تو یہ تھاٹے مہا تاوا سمندر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس وقت انڈیا الائنس کی جیت کو کوئی نہیں روک سکتا شاہ اللہ اب ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ انڈیا الائنس یہ وہ الائنس ہے جس کے اندر پیچھے دو فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہوں ایسے تو بہت لمبی لسٹ ہے لیکن یہاں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں صرف دو لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا نام ڈیلی کے سی ایم اروند کیچریوال کا کون ہے اروند کیچریوال اروند کیچریوال وہ شخصیت ہے جس نے ایسے دور کے اندر جب سو روپے کی چیز کو ایک لاکھ کی بتا کر کے لوٹ خسوٹ جاری تھی لیکن ایک ایسا پل بنایا جاتا ہے جس کی قیمت تو کئی سو کروڑ میں ہوتی ہے لیکن اس سے کم قیمت کے اندر یہ پل بنا کر کے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں آج کی تاریخ میں بھی ایمانداری کی مثال زندہ ہے میری بات کو سمجھنے آپ کو گھڑی گھڑی بات ایمانداری پر آ رہی ہے اچھا بہت سارے لوگ آرام سے سو چکے ہوں گے بڑی نعرے بازی ہو جائے میں سمجھتا ہوں تو وہ ایک نعرہ تھا اوہ دو بالا صاحب تھاکرے کے یہاں پر سینک موجود ہے کہ نہیں ذرا ہاتھ اوپر اٹھاؤ اوہ دو بالا صاحب تھاکرے کے سینک یہاں پر ہے تو وہ جو نعرہ لگائے تھے پنہ آس کھوکے ارے آواز ہی مہاری ہے وہ تو وہ لوگ مزے کر رہے ہیں آپ لوگ کہاں سو رہے ہو پنہ آس کھوکے پنہ آس کھوکے پنہ آس کھوکے یہ بات سناوں ان لوگوں کو کہاں تم غددار ہو سمجھو اس بات کو کہ تم نے غدداری کی ہے غدداری کا انعام کیا ملتا ہے بتاؤں تو سنو گوھر سے یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں کے پرچارک ہیں چھوٹے اتنی ہائٹ ہوئی کی میرے سے زیادہ دیں بڑے تو ملنے پارے ہیں چھوٹا نگر سبب بھی تھوڑا چھوٹا ہے ہائٹ کی بات نہیں کروں سوچ میں چھوٹا ہے وہ آتا ہے مومرہ کی عوام کے سامنے یا آپ سب کے سامنے آتا ہے آپ کے سامنے اور آ کر کہ کیا بولتے ہیں یا اس کے کارندے پکڑ لو توپی لگائے ہوئے تھوڑا کچھ اور لگا کر بھی آنے والے ہیں آپ کے سامنے آ کر کہ کیا بولتے ہیں ہم موڈی کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں ہم موڈی کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں پھر کس کے نام پہ مانگ رہے ہیں تو سی ایم کا بیٹا ہے چھوٹا شرکان سندھے کے نام کرنا بات برابر بات سمجھ نہیں کہ سنو غور سے سنو جب یہ آئے تو ان کو جواب دینا پڑے گا موڈی کی سبا ہوتی ہے نرندر موڈی کی سبا ہوتی ہے بھائی سب نے بتا سکے کہ ایک نمبر کا کیا ہے وہ ارے بھائی جاگے ہو کہ نہیں جاگے نرندر موڈی کیا ہے ارے نرندر موڈی کیا ہے کہ پھر سے نعرہ لگاؤں یاد آیا نعرہ یاد آیا کیا نعرہ تھا نعرہ سنو کہ یہ جو چھپ چھپ کے سمرتن ہے یہ سمرتن نہیں چلے گا سمرتن وہ ہی کرے جو کھل کر کے بولے موڈی مرداباد تھا مرداباد ہے مرداباد رہے گا اب کیا کریں گے بھائیہ یا ان سے لے کے جانے والے کہا ہے کوئی نوٹی سوٹ اس دن نے آیا ہے بھائی اگر لے کے جاؤں تو دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں ممرہ پولیس ٹیشن میں جگہ باقی ہے کیا دیکھو ذرا لیکن سنو میں بتانا چاہتا ہوں یہی موڈی جس نے ان کو لالت دیکھ کر کے پارٹی خرید لیا جب کلیان میں سبا کرتا ہے تو کیا بولتا ہے پرتیاشی جو ہے ان کی پارٹی کا نام نہیں لیا پہلی بے ستی دوسری بے ستی میرے پاس فوٹوز ہے آج آنا جس کو دیکھنا ہے دوسری بار کیا بولتے کہ جب وہ بیان کرنے آتے تو آگے سے چن نہیں ہٹا لیا بات جو ہے وہ بہت اگدم سیدھی سی ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ بولنے کے لیے بات تو بہت ساری کرنے کی تھی لیکن یہاں اگدم آگے کلیر بول رہا ہوں لیکن ایک نعرہ پھر سے لگانے دی ایک نعرہ اچھا ٹھیک چھوٹا سا نعرہ کیونکہ سب سو رہے نظار ہیں کیونکہ اس کے بعد جو جس کا جو پرتیاشی ہے جو ہماری وہ ایشائلی دریگر کا یہاں پر جو ابھی بیان ہونے والا ہے تو سب کو جاگنا ہے اور کنیہ کمار جو کانگریس کے پرتیاشی ہے پورے دیش کے اندر جس بات کو لے کر کے چلے تھے جو نعرہ آگے پڑھا تھا جس کو جینیو کے فہد آسمی نے بھی چھلایا تھا میں آپ سب کے سامنے یہ بولتا ہوں ہم لے کر رہیں گے ہم لے کر رہیں گے ہائے حق ہمارا ارے پیاری پیاری ارے پیاری پیاری ارے در گئے کیا ارے زور سے بولو ہم لے کر رہیں گے جو تھی تھاکرے میڈم سے میں نیویزن کرتا ہوں ہمارے سوشنا کی بڑی نیتا ہے اپنیتا ہے وہ اسٹیج پہ آئے اور دوسرے میں ایک چیز یہ لنگر نہ بھول گیا تھا کہ جن جن لوگوں کو نوٹس ملی ہے ببلو شمنا وسیم سید اور تمام سب لوگوں کو ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ سماج کے پتسٹس لوگ ہے اور بھول سے بھی میں کمیشنر صاحب کو بھی یہاں سے اعلان کر رہا ہوں ڈی سی پی صاحب کو اور ایڈیشنر لاؤ این آرڈر کو بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو چھوا چناؤ بھی ستاری کو ہوگا نہیں شہر میں اتنا یاد رکھیے گا سید لی اصرف بھائی صاحب آگے بھائی 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 دین چانندر مہاراشتھ بھوٹی پرتے کچھا منا مدے جاننی طاقت نیرمان کے لیے ڈpezردہ їے سامرات شیو سے ناپرموک بھ villages عنی تیاس بہ روگر یا بھاگا جامی شیو سے ناپرموک بみمبر ولی روزاولی ت鄧رمویر آرند دہ گے صاحب یا انچہ ہی پویترا سورطی چرنی وندن کرتے محمرہ سیوں سنو میک بیغام لے کے آئی ہوں اور یہ بیغام ہے شیو سے ناپکش پرموک مانونیا ع locking بھدہ بولا صاحب تھاکرے جی کا یہاں پہ ہمارے کلیان لوگ سبھا میں مہاوکاس آگھاڑی اور انڈیا آلائنس کی جو پرتیاشی امیدوار ہے ہماری جو لوگ پری امیدوار ہے وہ وائشالیتائی درکر رانے جی ان کے سمتھن میں ہم سبھی لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں کیا بولتے ہیں یہ لوگ انہوں نے دو ہزار چودہ میں ایک جملہ کیا اور ہمیں چونہ لگایا ہمیں پتا تھا ہمیں لگا تھا کہ شاید شاید ابھی ایسے ہونے والا ہے کہ اچھے دین آنے والے ہیں میں پوچھ رہی ہوں ممرہ واسیوں کو کیا آپ کے اچھے دین آئے بتاؤں کیا آپ کے اچھے دین آئے دو ہزار چودہ میں انہوں نے بتایا تھا پندرہ لاکھ روپے اکاون میں آئیں گے کیا آئے انہوں نے بتایا تھا ہر سال دو کروڑ نوکریہ دیں گے کیا دیا انہوں نے بتایا تھا کہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہر گھر کو ایک ایک کو گھر دیں گے کیا آپ کو گھر ملے انہوں نے بتایا تھا کہ کسانوں کی آئے دگنی کریں گے کیا وہ کی ابھی دیش کے سامنے جو بہت بڑے سوال ہیں اس سوالوں پہ ہمارے پردھار منتری کچھ نہیں بولتے ابھی پردھار منتری کے وال چار مدھوں میں اُلزے ہوئے ہیں پہلا ہے مندر دوسرا ہے مسجد تیسرا ہے مسلمان اور چاؤ تھا جو ہے وہ ہے منگل سوترو لیکن آپ سبھی کو پتا ہے مندر مسجد کے جھگڑے لگواتے ہیں یہ لوگ کیونکہ انہیں ووٹ چاہیے آپ مجھے بتاؤ ہمارے آواب میں ہمارے پورے ہندوستان میں ہمارے بھارت ورش میں نہ ہندو خطرے میں ہے نہ مسلمان خطرے میں ہے ابھی خطرے میں بھاجپا اور گھدار ہے ہے کہ نہیں اگر وہ خطرے میں ہے تو ان کو ابھی ڈالنا پڑے گا نیچے اور ہمیں اوپر کھڑا رہنا پڑے گا ہم کھڑے رہیں گے کی نہیں رہیں گے ہم ہماری لوگ تنتر کے لیے ہمارا سمیدھان بچانے کے لیے ہم آگے آئیں گے کی نہیں آئیں گے وہ خود کو بولتے ہیں میں تو فکیر آدمی ہوں جھولا لے کے چلا جاؤں گا جناب ایسے کیسے چلے جاؤں گے ابھی تو ہم آپ کا جھولا بھی دیکھیں گے تو ان کی اس جھولے میں آپ نے پی ایم کی ایر فن کا پیسہ ڈالا ہوا ہے آپ نے اس جھولے میں اسی کے حساب سے الیکٹرول بوانڈ کا پیسہ ڈالا ہوا ہے آپ نے اسی جھولے میں ہم گریبوں کا خون چوس چوس کے جو پیسہ اکٹا کیا ہے وہ ڈالا ہے جناب حساب تو دینا پڑے گا جھولا لے کے آپ ایسا ہی نہیں جا پاؤ گے اور رہی بات رہی بات گدہ رو کی شیو سیڑا ان چار اکشوروں پر یہ لوگ کھڑے ہوئے اندرودھائی سامراد شیو سینہ پرمکبالا صاحب تھاکرے جی تھے تب یہ سب لوگ اوقات میں تھے کیول یہاں سے نگر سیوک کیول یہاں سے امدار چونکی آئے لیکن دو ہزار بارہ کے بعد دو ہزار چودہ میں یہ گدہر یہاں سے منسٹر بنے گدہر کا لڑکا یہاں سے خاصدار بنا ابھی یہ گدہری نہیں چلے گی یہ گدہری ہم نہیں سہیں گے آپ سبھی کو پتا ہے کوویڈ کال میں شیو سے ناپکش پرمکبال یہ ادھاو جی نے جو کام کیا ہے کسی بھی طرح کا بھید انہوں نے کیا کیا سبھی عوام کو جیسے خود کے ہمارے بچے ہو اس طرح سے پالا کی نہیں پالا مودی جی آپ کس گیارنٹی کی بات کرتے ہو ارے گیارنٹی تو وہ ہے ہمیں فکر ہے ہمارے پکش پرمک ادھاو جی کے سامنے اس لیے فکر ہے کیونکہ ادھاو صاحب کے پاس مکھیا منتری بننے کا 0% انوباؤ تھا لیکن اس 0% انوباؤں کے ساتھ انہوں نے کوویڈ کال میں ہمارے پوری عوام کو 100% جینے جگنے کا اور جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ اچھی طرح سے سکون سے رہے اس پریان کے 100% گیارنٹی جنہوں نے دی ان کا نام ہے ادھاو بالا صاحب تھاکرے مجھے بتاؤ آپ مشال کے ساتھ ہو کی نہیں اگر آپ مشال کے ساتھ ہو تو آپ کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے ممرا کی تمام آب آپ کو یہ جوتی ڈھاکرے یادیا واہر کر دی ہے اگر ہم مشال کے ساتھ ہے تو ہمارے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے ابھی مشال جلے گی اور گتدار ختم ہو جائیں گے ہوگے کی نہیں اگر ہمارا سمویدھان بچانا ہے تو اس شتر میں ہمیں اس پرکار کا کام کرنا ہے ہماری پرتیاشی ہماری انڈیا الائس کی امیدوار مہاوکاس آگھاڑی کی امیدوار وائشہ لیتائی دلے کر نشتہ وان ہے ستہ آتی ہے ستہ چلی جاتی ہے یہاں جو ہاؤ سے ہواس سے لوگ بیٹھے تھے وہ گتدار بن کے اس وہاں پہ چلے گئے لیکن پھر بھی ہمارے سمویدھان اور لوگ تنتر بچانے کی اس انڈیا الائنس کی پہل میں آپ سب ہی ممرا واسی ساتھ ہو کی نہیں ہو اگر آپ ساتھ ہو تو چھوکیے گا نہیں بی اس تاریخ کو یہ جو مطدان ہے اسے دان کہا جاتا ہے اور یہ دان ستپادری ہونا چاہیے اور اسی لیے اب کی بار اگر چھوکے تو بھائیوں بہنوں سنو اس کی بار دو ہدا 24 کے بار چناؤ نہیں ہوگا ہم ہمارا ہم نہیں جتا پائیں گے اگر ہم جتا نہ ہے تو اب کی بار موڈی اب کی بار بھاجپا اب کی بار گدار اسی لیے ہم سبھی کو دو ہزار چوبیس میں ہماری امیدوار وائشانیت آئی دھری کورپو چنکے لانا ہے ابھی ایک دن بچا ہے دو دن بچا ہے سنو شاید ایسا نہ ہو موڈی جی آئے اور بتائے بھائی اور بہن ہو ہماری امیدوار ہمارے پیچھ ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتے اندوار صاحب تشریف لائے ہیں اور سبیڈیا تائی جی اندل درشموخ صاحب ہم سب لوگ امرہ کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اندل درشموخ صاحب کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں اور مشالی دارکر جی کہ ہم استقبال کرتے ہیں لیکن آپ لوگ پلیس تھوڑا اسٹریس کم کر دو اسٹریس کی گردی بہت زیادہ ہو چکی ہے تھوڑا خطرہ ہے اسٹریس کے اوپر میں پولیس کی باگ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آ کر کے جوڑا اسٹریس کی گردی کم کروا دیں میں ابھی سیدھا سیدھا ہماری کنڈیڈیٹ دوہزار چوبیس کی کلان لعصبہ کی ہماری کنڈیڈیٹ جس کا نشان ہے مشال ہم سب کا نشان ہے مشال میں سیدھا سیدھا تائی کو مائک پہنے کی دعوت دیتا ہوں ہمارے بیچ ہماری کنڈیڈیٹ وشالی تائی آپ لوگ پلیس ایک جھوڑا تائیوں کے ساتھ تائی کا استقبال کرتے ہوئے جائے ماراشترا ماراشت سارا دے دائیوے چکرپتی شیوکرموندہ بھی ودند کرتے بارتی اگٹنے چے شیلپکار ڈاکٹر بابا سب امیڈ کر یعنا دیکیل ابھی ودند کرتے ڈاکٹر بابا سب امیڈ کرتے ہوئے 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 مجھے پتہ آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی ماراٹی میری ہندی ابھی سدر رہی ہے دونوں میں بات کرتے ہو کوئی بات نہیں ابھی شانو بھائی نے بولا ہے ماراٹی اور ہندی دونوں میں بات کیجئے شانو بھائی بس ایک کیجئے آپ کا سنگرش جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ رہے زیادہ اچھا ہوگا شانو بھائی نے ابھی جب بات کہی تھی تب ہی انہوں نے بولا تھا کلوہ میں جو ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ منج پہ کہا گیا کہ ممرا واسیہ کیسے ہیں آتیرے کی ہیں بولانا ٹیررریسٹ ہیں ایسے بولا گیا اور سب منج پہ بیٹے ہوئے جو نگر سے اکتے منج پہ بیٹے جو نگر سے اکتے بھائی سنیئے تو منج پہ بیٹے جو نگر سے اکتے وہ چھپتے انہیں نے کچھ بولا نہیں کیوں نہیں بولا بھائی کیسے بولیں گے جن کے گلے میں پٹا باندہ ہوا ہوتا ہے جن کے گلے میں پٹا باندہ ہوا ہوتا ہے ان کو جب پھیچا جاتا ہے کہ ابھی بھوک تب ہی وہ بھوکتا ہے اور جب بولتا ہے چل اندر تو وہ چلا جاتا ہے جاتا ہے نا تو یہ ان کی گلتی نہیں ہے انہوں نے پٹا باندھ دیا ہے لیکن ہم سب کھلے ہوئے ہیں ہم نے کسی کیا پٹا اپنے گلے میں باندہ ہوا نہیں ہے اور یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں مہنگائی کی مار ہوئی دنگو کی مار ہوئی کیا کیا نہیں بولا مسجدوں پہ لاؤڈ سپکر مت لگاؤ لیکن مسلمان شانت رہا کیا کیا بولے داڑی مت بڑھاؤ مسلمان شانت رہا مومرہ کے لوگ ٹیرریسٹ ہیں مسلمان شانت رہا لیکن ابھی شانت نہیں رہے گا کیسے شانت نہیں رہے گا مسلمان گدھاروں کے خلاف ہے کیوں خلاف ہے گدھاری کبھی سہن نہیں کی جاتی کیونکہ جس کا ایمان مسلمان ہے وہ مسلمان ہے جس کا ایمان قائم ہے یہی چاہیے مجھے یہی چاہیے یہی چاہیے کیونکہ جس کا ایمان قائم ہے وہ گردھاری کو کبھی ساتھ نہیں دیتا ہے ہم بھی قائم ہے ہمارے ایمان سے اس لئے نشتھاوان بولتا ہے نا یہ ہے ہم ہم کبھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم قائم ہے ہمارے نشتھا سے ہم قائم ہے ہماری پکش کے ساتھ اس لئے اس گردھاروں کو ہم مٹا کے رکھیں گے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے آج تک انہوں نے جتنے ہورڈنگ لگائے ہمارے پورے ایریا میں انہوں نے سب ہورڈنگ پہ جو کام دکھا ہے نا وہ کام پرکش جبیں پہ کہیں نہیں ہے کہیں دکھائی نہیں دیتے صرف وہ کام ہورڈنگ پہ دکھائی دیتے بتا دیئے کرنے والے وہ کرنے والے اور ایک بات اور ہے ممبرہ واسیوں سن لو ایک بات اور ہے انہوں نے ایک بھی کام ایسے نہیں دکھایا جو ممبرہ واسیوں کے لیے کیا ہے ایک بھی کام نہیں ہے ایک بھی نہیں آپ جا کے دیکھ سکتے کچھ بھی نہیں کیا یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے ممبرہ واسیوں کو کس سارے کام کیے وہ آور صاحب نے کیے لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہیں کام کیے انہوں نے ممبرہ میں کیا کلیان لوگ سبابیں کئی پہ کام نہیں کیا انہوں نے سفر کیا کیا ہے ایم اے مارڈے کا فنڈ یوز کر کے کانگریٹ کے رستے بنائے وہ ایم اے مارڈے کا فنڈ بھی جب بہاں وکاس آگاڑی کا سرکار تھی سرکار جب تھی مہارشنہ میں تب ہی اُدھو سابدہ اُس پہ سائن کیا ہوا تا ابھی ایک کریڈٹ لے رہے ہیں جھوٹے لوگ ابھی جوٹیدھائی نے کہا تھا نا جھولا لے کے چلے جائیں گے کر کے بولا ہے موڈی جی نے یہ ابھی جھولا ان کی سب کی جھولی چیک کی جائے گی تب ہی ان کو بھیجا جائے گا ان کو سب کو جواب دینا پڑے گا میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ سب اپنے مہمانوں کو بھی یہاں پہ بولنا ہے اور ان کی سب کی باتیں مجھے بھی سننی ہے کیونکہ یہ سب بزرگ ہے اور ایکسپریئنس ہے لیکن مومرہ واسیو میں آپ سے ایک نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ آج تک مومرہ کے لوگوں پہ جو جو لانچن لگایا ہے وہ مٹانا میرا کام ہے میرا ایک دوست تھا جو مجھے ایک بات بتائی اس نے کہ بھائی مجھے اس کو کریڈٹ کار لینا تھا اس نے فارم بڑا آئی سی ای سی ایک کا فارم بڑا کریڈٹ کار چاہیے تھا کر کے لیکن اس کو دیا نہیں کیونکہ اس کا ایڈریس تھا مومرہ ایسے اس کا ایڈریس تھا اس نے مجھے بولا کہ تائی مجھے مل نہیں رہا ہے میں نے بلد کیوں تو بول دے میں مومرہ میں رہتا ہوں بلیک لسٹڈ ہے تو اب کی بار مومرہ بلیک لسٹڈ نہیں ہوگا وہ مجھے پتا ہے تو یہ مومرہ کی پیچان ہم سب لوگوں کو بدلنی ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ایسے بتاتے کہ مومرہ میں ایسے ہے مومرہ میں وہ ایسے ہے لیکن جس دن سے میں مومرہ میں آ رہی ہوں تو اس دن سے مجھے مومرہ میں اتنا پیار مل رہا ہے اتنا پیار مل رہا ہے کہ پوچھو مت مجھے بات بھی نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی میں ایک بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جس دن ادھو صاحب جنہیں میرا نام دکلیر کیا میں تو سامنہ کار کرتا ہوں شیو سے نہ کی پھر بھی مجھے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے مجھے خوشی بہت ہوئی بہت خوش ہوئی مجھے میری ممبی کی یاد ہے میرے پیتا جی کی یاد ہے مجھے ایسا بہت اچھا لگا پھر بھی مجھے رونا نہیں آئے مجھے ایسے لگا نہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ ایکٹنگ نہیں آتی نا ایکٹنگ نہیں آتی ابھی میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے موڈی جی نے تیسری بہت فارم بر رہے تیسری بار پھر بھی آنکھوں میں آنسو ہے بھائی بیچارے اپنے آمیتہ بچن ایدھم چھپ ہو رہے گے شرم آتی ہوگی کہ بھائی میں بھی اتنے اچھی ایکٹنگ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن موڈی جی رونے کی ایکٹنگ دو بہت اچھی کرے موڈی جی آپ کے آسو تب کہاں تے جب بھانی پور میں ہماری بہنوں کو ننگا کیا جا رہا تھا آپ کے آسو کہاں تے جب ہماری ریسلر بہنیں وہاں پہ جنتر منتر پہ بیٹھی تھی آپ کے آسو کہاں تے جب سب عورتیں وہاں پہ جھگڑا کرتی جنتر منتر پہ وہاں پہ آپ کے آسو نہیں آئے آپ کے آسو کہاں گئے جب آپ جسودہ بہن جی کو چھوڑ کے چلے گئے ایسے ہی بینہ بات کیے اس لئے آپ کے جھوٹے آسو آپ کے پاس رکھئے اب ہم لوگ نے تے کر دیا ہے اس بار کلیان لوگ سبہ میں کیا جلے گی مشار کلیان لوگ سبہ میں صرف مشار تو میں مبرا واسیوں کو نیوے دن کرتی ہوں کہ یہ 20 تاریخ کو صرف مشار پہ ووٹ ڈالنا اور مجھے جیتانا دھنے واد جائے ہن جائے مہارشن ہمستے خوب کب آبار تائی اس کے بعد میں بیس پارلیمنٹرک آوارڈ ملنے والے دیش کی بیٹی سپریتائی کو آواز دینا چاہتا ہوں اور آپ دیکھو کہ باپ کی اوپر جب کوئی آزمائش کوئی مصیبت آتی ہے کہ وہ بیٹی کس طرح مقابلہ کرتی ہے آپ سپریتائی کو دیکھ لو ایک شیر کے ساتھ میں سپریتائی کو دعوت دیتا ہوں کہ عزل سے رش گئی ہے کہ عزل سے رش گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں کہ عزل سے رش گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں ہمیں کتنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا سپریتائی ہم سب ہم سب وائشہ لیتے کیا ہی کہ ہم سب یہاں آئے ہمارے سب کے جیش چمارک درشاک شریعانیل دیشبو جی جیتین راوات جی ورون کانگریس شیف سینہ راشتہ وادی کانگریس کے سب نیتا گن آج ہم سب کو یہاں آنے میں ٹکت ہوئی کہ ہم سب بیوانڈی میں پرچار کر رہے تھے اور بیوانڈی سے ہم یہاں آکے بی کے سی جانا چاہتے تھے لیکن ٹرافک ہوا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن بی کے سی تو نہیں جا پائیں گے اور ارون کیجریوال جی اور آدھر نیا پھوار ساہب جو بیوانڈی سے نکلے وہ بھی ابھی لیٹ پہنچے بی کے سی تو یہ مانیجمنٹ گلتی سے لیٹ ہو گیا کہ ٹرافک کیونکہ ارون کیجریوال جی کو بھی شاید زیڈ پلس سیکیورٹی ہے پھر بھی ان کو اتنا ٹائم لگا اور مجھے آنند ہے کہ ارون کیجریوال جی بیس دن کے لیے ہی صرف جیل کے باہر ہے لیکن ہم سب کے لیے وہ یہاں ممبئی ادھر جی اور پھوار ساہب کے کہنے پہ آئے ہیں میں عام آدمی پارٹی کی تہر دل سے آباری ہوں کہ وہ سب ہمارے ساتھ میں ہیں اور میں عام آدمی پارٹی کے ہر کارکتہ کو بتانا چاہتے ہوں کہ اس گڑی میں ہم عام آدمی جی کے ساتھ ہیں ہم لوگ ایک ساتھ لڑیں گے اور جیتیں گے اور یہاں بھی میں تائی کا بھاشر سن رہی تھی تائی جو بھی بدلہ آپ نے یہاں دیکھا ہے وہ صرف ایک ہی آدمی کی طاقت ہے اس طاقت کا نام جیتے اندرہ آوار یہ جو راستہ یہاں بہتا ہے یہاں جو سکولے بنی ہے یہاں جو اسپتال بنائے ہیں اور میں آپ کو کتا ہوتا ہی یہاں جب جیتے در جی چون کیا ہے تب ایک ہی بینک تھی پورے ہمرا میں آج تیرا کمرشل بینک یہاں کھلی ہے برانچز تو کتنا بدلہ یہاں آیا ہے تیرا برانچز کھلی ہے مطلب لوڈ شیڈنگ بھی کتم ہوگی تو لوڈ شیڈنگ مطلب بجلی آوار ساب پانی آوار ساب راستے آوار ساب سرکشتتہ آوار ساب شکشا آوار ساب آسپتال آوار ساب سب کو سو سال چینا ہے ان پھر بھی بنایا سٹیڈیا تو مجھے لگتا ہے یہاں سے ایک لاکھ کا تو لیڈ ملنا ہی چاہیے دیڑھ لاکھ میں تو ایک بول رہی تھی دیڑھ لاکھ تو ادھر جی کو بول دوں دیڑھ دیڑھ یا دو یا ایک پکا ایک کو ڈس ہے ایسا کرتی ہوں میں آپ بھی یہ میٹنگ ہونے کے بااد ادھر جی کو ایک واتس اپ بیچنے والی ہوں کہ آپ کلیاں آپ باقی کا دیش دیکھیں راجہ دیکھیں کلیاں ڈومبیلی ہم آپ پہ چھوڑ دیجئے ہم تو یہاں سے دیڑھ لاکھ کا لیڑ دے ہی جائیں اور یہ صرف میریٹ پہ کام ہو رہا ہے صرف جیتین راوات جی کو جو ووٹ پیار آپ سب نے دیا ہے اور اس کے حساب سے انہوں نے پارٹی نے اور ادھر جی کی سرکار مجھے یاد ہے جب کانگریس راشتروادی کانگریس کی سرکار تھی یہ بہت ذمہ داری سے ان کا ایک دپارٹمنٹ دیا تھا ان کو اور مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ جو پولیس مومبئی میں جو ہے نا اس پولیس والوں کو گھر دینے کا کام کسی نے کیا ہے تو اس آدمی کا نام جیتین راوات جی نے کیا ہے ہر پولیس والے کو اچھا گھر ملے ہر گریب کو ارتیش راجیوں میں مومبئی میں گھر ملے اس کے لیے سب سے زیادہ محنت اگر کسی نے کیے تو وہ جیتین راوات جی نے کیے اور ورشالی تائی آپ مومرہ کے چنتائی مت کریں آپ باقی کے سب نرواجن شیتر دیکھیں آپ پانچ کا سوچی ہے یہ چھٹا والا ہم لوگ دیکھ لیں گے یہ آپ سب کا پیار ہے اور وشواس ہے آج اور جیتین راوات جی کا دیش بھوک صاحب کا بھی بھاشن سنڈائے تو میں زیادہ نہیں بولوں گی لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ اس دو تین مہنوں میں جس طرح کانگریس کے لیے جہاں جہاں ہم لڑے ہیں جہاں شیف سینا اور کانگریس میں ہم سب کو جتنی طاقت دیئے اس سے زیادہ طاقت وجہ لیتا ہی ہم آپ کو مومرہ میں دیں گے یہ میرا آپ کو وائدہ ہے کیونکہ ہم آپ نے بہت اچھی طرح بتنا جہاں جہاں ان سی پی کا کانگریس کھڑا رہا ہے کانگریس کا کھڑا رہا ہے جسے انہوں میں پوری طاقت بھیوانڈی میں بھی برون نے آپ کو بتاؤ بھیوانڈے میں بھی پوری طاقت سے شیف سینا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ اگر 100 کی سپیڈ سے بھاگیں گے ہم 110 کی سپیڈ سے باگے گے ٹھیکی یہ اشتہ اور ادف جی ہمارے لئے بہت بڑے نیتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تی آر پی والے سارے چینل والے بیٹھے ان کو پوچھئے میں تی آر پی دیکھ رہی تھی کہ اگر بی جے پی کے سب سے بڑے نیتا کا بھی باشن چل رہا ہوگا اور ادف جی کا باشن ٹرو ہو گیا تو اس بورشت نیتا کا باشن بند کیا جاتا ہے اور ادف جی کو دکھاتے ہیں تو اس دیش راجی میں آج ادف جی پہ بہت وشواس ہے سب کو اور ہماری بھی بہت آکانکشہ ہے اپیکشہ ان سے ہے کیونکہ جس طرح سے وہ لڑ رہا ہے اس دیش میں جس طرح سے ان سے پارٹی نکالی گئی ان کا دمبل لے کے گیا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہی ادف جی کے ساتھ ہوا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب بالا ساپ تھے میرے لئے تو ایک ہی ہے کوئی اصلی نکلی نہیں ہے میرے بات ایک ہی اوریجنل ہے شیر سے نہ میرے لئے ایک ہے نہ اصلی ہے نہ نکلی ایک ہی ہے کیونکہ بالا ساپ تھاکرے میں شنیا سے ایک پارٹی نکالی اور جب وہ تھے تب انہوں نے ان کی جو نرنے لیا تھا کہ بالا ساپ کے بعد پارٹی کون چلائے گا تو ادف جی ہی چلائیں گے یہ بالا ساپ کی اچھا دیتی تو آج جو کر رہے ہیں کہ ہماری ہے وہ اگاری وہ کسی کی نہیں ہے بالا ساپ کو جس جس نے نیتا مانا اس کو ماننا ہی پڑے گا کہ شیر سے نہ اوریجنل ایک ہی ہے اور اس کے نیتا صرف ادف اٹھا کری جی ہے تو میرے خیال سے آپ باقی کا ٹائم ابھی مشال تو ہماری ملی ہے مجھے اگر ورون آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن مجھے پہلے سے یہ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بڑا اچھا کومبینیشن ہو گیا ہے دیکھیں ہمارے ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں مشال ہے اور ایک ہاتھ میں تتاری ہے اور مشال یہ لے کے اور ایک ہاتھ میں تتاری لے کے ہم سب مہاراشتہ کے لئے اور دیش کے لئے لڑ رہے ہیں اس گتاری کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں تو اور یہ جو جتنے یہاں لڑ کے ہیں وہاں میری بہنیں پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں بہت بڑی سنکھیا میں مہلا بھی آئی ہے اور میرا وشواس ہے کہ یہ ساری مہلا ووٹنگ کے دن گھر سے باہر نکلے گی یہ تمہاری سب کی جمعیداری اپنی ماں بہن بھابی کو سب کو نکل کے بیس تاریخ کو اور دیکھئے ایک دو دن بارش آ سکتی ہے اور بہت بڑی بارش آئے میرے آبی بہت بار سے تھے آپ کو سمجھ میں آئے کس کی بارش ہونے والی ہے مطلب مٹھائی کی میں نے پتہ آپ کیا سمجھے میں تو مٹھائی کہہ رہی تھی کیسی آتی ہے نا کیسی والی مٹھائی اچھے پیکنگ میں آج کل آتی ہے تو مٹھائی تو آنے والی ہے جس کو لینا ہے لے نہ لے وہ نہیں میں کہہ سکتی لیکن مراتھی میں کھاوت ہے آئی کھائی چا جنا چا کھرائی چا کھرنا ہے لینا ہے نہیں لینا وہ آپ دیکھ لو بہیا میں تو اس میں نہیں پڑنے والی لیکن بارش تو ہوگی اور یاد رکھنا آپ کے آپ تیرا بینکیں ہیں ایک دن ایسا آئے گا چوبیس گھنڈا بینک چالو رہے گی میرے نیروہ چن شیتر میں چوبیس گھنڈا بینک چالو تھی یہ کونسی بینک ہے جو چوبیس گھنڈا ہے پھر ہم لوگ نے ویڈیو لیا الیکشن کمیشن گئے پھر ابھی کمپلین چل رہے ہیں میرے الیکشن میں ایک سو چالیس کمپلینس ہیں یہ ایک سو چالیس پیسہ باتا دھمکایا ڈاٹا در آیا بینک کھولی رکھی پتہ نہیں جو جو فلموں میں بھی دیکھا وہ بھی میں نے دیکھا ایک دن ہے تو آپ سب دیکھئے یہ لوگ کوپی کر کے پاس ہونے والے دیویندر جی خوچ کہتے ہیں کہ میں دیکھو میں نے وائدہ کیا تھا میں آؤں گا آئے اور دو پارٹیاں توڑ کے میں آیا مطلب کوپی کر کے پاس ہوں ہم لوگ کو کوپی کر کے پاس نہیں ہونا ہے ہمیں پوری طاقت سے ستیا اور ایک اچھا کینڈیڈٹ آپ کے لیلے ہمیں پتائی کا باشن سن رہی تھی میں ورون کو کہہ رہی تھی بہت اچھا بھوڑ رہی ہے وہ ویرادی پکش کی نیتا تھی بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے تو آپ ان کا میریٹ دیکھئے اور ایک اچھے سانسک کو ڈلی میں ممبرہ کے لیے کلیان کے لیے مہاراست کے لیے آپ ان کے دو نمبر پہ مشال ہے اور پینل کتنے ہیں پینل کتنے ہیں ایک ہی بارہ کیا نہیں دو ماشین ہوں گے وہ پہلے ماشین میں دو نمبر تو دیکھیں دو نمبر مشال راستہ چاہیے تو دو نمبر راستہ دو نمبر گیس سستہ چاہیے دو نمبر آپ کو بجلی دو نمبر دو نمبر تو بجلی پانی چاہیے پانی دیوہ لائٹ گیس سارا دو نمبر ہیے اور دو نمبر کا بٹن مشال کا دبا کے آپ کو تائی کو بہت سارے مت دیکھیں ان کے جھولی میں ڈال کے ان کو دلی پہنچانا ہے میں جیتیندر آوار جی کو انہوں نے جو اتنا اچھا کام یہاں کیا آپ کا اور ان کا رشتہ اور پیار میں دیکھ رہی تھی جو آشیرواد جو پیار اب سب نے جیتیندر آوار جی کو دیا ہے اس کے لئے میں آپ سب کا بہت بہت آواری ہوں اور میں دیشنوک ساپ کو بنتی کروں گے کی ٹائم سے آدھا گھلا ہی ہے آدھا پچیس منٹ ہے آپ بھی ہم سب کو سمبودھت کریں اور مجھے اور ایک میٹنگ میں جانا ہے اس لئے میں آپ سب کو بہت شکاہ میں آئے دیکھے رہی جائے ہی جائے ہم تمہارے ساتھے ہم تمہارے ساتھے شرکوہ آر جیسا ہو شرکوہ آر جیسا ہو شرکوہ آر جیسا ہو آج کیسا لوگ سبا چناؤ کے اپلکش میں آج ہی سب پبلک ریالی میں اپسٹ جن کا ابھی آپ نے باشن سنا تھانسا درتنا جو بارہ متی سے ابھی چناؤ لڑکی آئی ہے اور لاکھوں متی سے جو چون کے آنے والی ہے وہ آپ سب کی بہن ہماری بہن سپریہ تائی سلے یہاں کے لوگ پیئے ودایک ہماری بھائی جیتن نجی آوار منج پیاسین سبھی کانگریس راشتہ وادی سنسینا آپ باقی سبھی تمہاری بھائی پارٹی سبھی مطر پکشنگی سبھی ہمارے کارکرٹا اور اس جنوں میں مہا وکا ساگاڑی کی طرف سے مہا وکا ساگاڑی مطلب سنسینا کانگریس ڈاستر وادی آپ سواجوالی پارٹی سبھی جو اکٹھا سب جو پارٹی انڈیا آگھری کے تحت اکٹھا ہی ہے اس کی چنسرے کی امیدوال وائشالی رکھ کر رہا 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 رہ 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 بڑی تعداد میں اپسی سب ہی ہماری بہن اور بھائیوں آپ کو پتہ ہیں دو سوا دو سوا دو سوا دو سال پہلے بھارتی ہیں جنتا پارٹی کے ایک خیال میں آیا آپ نے خود کے طاقت آپ نے خود کے طاقت کے بدولت وہ لوگ سبا کے سانسد نہیں چونہ کی لاسکتی وہ ویدان سبا میں ویدائی چونہ کی نہیں لاسکتی اور کر کے جنتا پارٹے نے سیوسینہ کے اوپر حملہ کیا ایک ایک سیوسینہ کا عامدار ایک ایک سیوسینہ کا ویدائی پچاس پچاس کروڑ روپیہ دیکھے اس کو توڑا گیا پچاس ویدائی سیوسینہ کے توڑے گئے دہی ازار کروڑ روپیہ خرچہ کیا بہت سے جنتا پارٹے کی طرف سے پچاس ویدائی توڑنے کے لیے بدو جی ٹھاک رہے جو مہاراستہ کی مکہ منتری سے بہت اچھی طریقے سے مہاراست میں کام کر رہے تھے ویقاس کے کام پورے مہاراست میں ہو رہے تھے ایسے حالت میں سیوسینہ توڑی گئی اس کے بعد میں ان کو پتا چلا کہ سیوسینہ توڑنے سے جو فائدہ ان کو انہیں کا تھا وہ فائدہ ہو نہیں سکا تو انہوں پر کیا راشتہ بادی کے ہمارے بہت دیتا جو یہاں سے بھاگ گئے اور اس پرکار پورے مہاراست میں جوڑ توڑ کی راجلی تھی آپ نے دو سال میں آپ دیکھ رہے آپ کو معلوم ہے کہ مہاراست میں سمجھا نہیں ہے اتنی بڑی سمجھا لوگوں کے سامنے ہونے کے بعد جوڑ توڑ کی راجلی کی دو سال سے یہاں پہ چل گئے آج آپ کو معلوم کی بیروزگاری کے بارے میں کیا مہول ہے یہی بام یہی بارکے بھارکے جنتہ پارٹی کے سرکار کے نیتہ نے بولاتا کہ ایک سال میں ہم دو کروڑ یوہوں کو نوکری دیں گے ان کے ہاتھ کو کام دیں گے کیا ہوا دس سال میں بیس کروڑ لوگوں کو ہمارے یوہوں کو نوکری ملنا چاہیتا نوکری نہیں پائی سر سات لاکھ دس سال میں سر سات لاکھ لوگوں کو یہ ہم کو نوکری دے سکے اس پرکار کی بیروزگاری کی حالت ہے آپ کو بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنیشن کا ریپورٹ آیا ہے وہ ریپورٹ کہتا ہے کہ سو بچے جب ہمارے جب پڑھ لکھے بھاراتے اس میں سے ایٹی تھری پرسنٹ بچوں کو آج ہمکے ہاتھ کو کام نہیں ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنیشن کا ریپورٹ میں اس پرکار بیروزگاری کا ماحول ہے نہیں گائی کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کیا پرکار کا ماحول ہے ایسی حالت میں بینوں وائیوں چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور یہ چناؤں میں میں آپ کا بتاتا ہوں یہ پاچھوے چرن کا چناؤں بیس سارکوں یہاں پہ ہونے جا رہے ہیں پہلے اور دوسرے چرن کا چناؤں تیسرے چرن کا چناؤں پچھو مہارات میں وہاں ہماری بہن چناؤں لڑھ رہے ہیں وہاں ہوا چوتھے چرن کا چناؤں مہارات وڑھا میں ہوا اور یہ چاروں چرن کی چناؤں میں آپ کو بتاتا ہوں میں چمتکار گھرنڈے والا ہے چمتکار گھرنڈے والا ہے اسی پرکار یہ پچھوے چرن کے چناؤں میں بھی بڑی تعداد میں آپ کو بددان کر کے مہاوکاس آئیڈ آگڑ کی جو میں دوار ہے ان کو چنکے دن دھائیں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں یہاں کے جو بدائک ہے مانجھے جیتنڈے جی آوار جس دن سے آپ نے بھی اپنے بیدان سوا کے لیے کام کرتے ہیں بیدان سوا میں اپنے ملاک کے وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں مکھے منتری جو بیٹھے رہے تھے ان کے سامنے ڈنکے پہ ڈنکے کے چوٹ پہ وہاں پہ کہ میرے مددار سنگل کا بکاس ہونا چاہیے آپ مکھے منتری بیٹھے ہوں گے ہے لیکن کوئی بھی حالت میں میرے مددار سنگل کا بکاس ہونا چاہیے اس کے لیے آواز اٹھانے کا کام آپ کے بدائک جیتنڈر جی آوارڈ کرتے ہیں اور ایسی حالت میں آج جو آپ کے یہاں پہ جو بکاس دکھ رہا ہے جس کا ذکر سپریہ تائن کیا آپ لوگوں نے کیا یہ سب بکاس ہمارے ادھو جی تھاکنے کے جب مکھے منتری تھے ان کے مکھے منتری رہتے ہیں ہمارے جتنے سے آوارڈ نے وہاں پہ کیا جس پرکار سے اپنی بات وہاں پہ رکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے مجھے چنکے دیا ان کے لیے مجھے کام کرنا ہے وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کرچے یہاں کے کام موجود کر رہے تھے میں آپ کو یہاں ایک چنہ میں ایک ہی بات کا کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ سبا کا چنہ ہوئے ہماری بہن چنکے آئیں گے آپ کے عاشرواز سے لیکن اس کے میں چار مہنے کے بعد یہ ویدان سبا کا بھی چنہ ہوئے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ جو اپنے خلاف نے بھارتی جنتا پارٹی ہے یہ جب چار جون کو جب چار جن کو جب نتیجہ آئیں گے چار جون کو جب نتیجہ آئیں گے ان کو مو بتانے کی حالت ان میں رہیں گے نہیں اس پرکار کے جنب اس پرکار کے امیدوار پورے مہارت سے چنکے آنے والے اور ایسی حالت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی اپنے مکھے منتری ہے بھلے کتنے بھی آئے دعاو ڈالے کتنے بھی دھمکیاں دے آپ کو آپ کے جائے بیدھائک ہے جتنے جیوار ان کے پیچھے رہنا ہے آپ کا بتا دو تین چار مہنے کی بات ہے ایک شہر نے کہا ہے یہ کچھی کچھی دیر کی خاموشی ہے کچھی دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئیں گا ارے آپ کا تو وقت ہے ہمارا دور آئیں گا ہمارا دور آئیں گا میں اس بات میں کیا ایک بات بھر سے آپ سب سے گجارش کرتا ہوں کہ ہماری بہن جو آپ وحشالی درکر رہنے ہیں ان کو بڑی تعداد میں آپ بددان کر کے ان کو آشیرات دن کے چنکل آئی ہے اور آگے چل کے مہاراست میں مہاویقہ ساغاری کی سرکار آنے والی ہے اُس میں جو بھی کام اور بچے ہوں گے وہ بھی کام کریں گے اور اچھی طریقے سے اکٹھا رہ کے آگے کی چناؤں بھی اپنے لڑنے والے گھر کے پھر سے آپ کو بھی ننجھ کرتا ہوں کہ یہ چناؤں میں ہمارے سنسنہ کی جو امیدوار ہے اس کا جو ویٹر نمبر دو ہے اس کے سامنے کی بٹن دبا کے ان کو چنکے لائی ہے ایسے آپ سے گجاری کرتا ہوں آپ کو دنیا دیتا ہوں اور میرے دو شک کرتا ہوں دنیا سلام علیکم رحمت اللہ علی برکاتہ دو دنوں کے بعد جرہ جہن پٹن سا بھی آگے میرے بال ان کو بھی بھاشن کرنا ہے شاند ہو جاؤں میں میرا بھاشن جلد ختم کروں گا میں تمہارے پاس ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں میں تمہیں اسے اپیل کرنا ہوں کو دیش کو بچانا ہے دیش کے گھنٹنطر کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے دیش کے دستور کو بچانا ہے پر اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو بیس تاریخ کو یہاں پہ کالی سائی جو لگتی ہے وہ لگا کے لیے لیے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ لگاؤ گی کے نہیں لگاؤ گے ممرا کے بارے میں نہ جانے انہوں نے کیا کیا کہے دیا پر بہت دنوں سے وہ گھومے بھی نہیں رہیں گے ممرا میں اور ممرا والے جو ان کے دوستے انہوں نے بتایا بھی نہیں رہیں گا کہ ممرا کی ممرا کتنا صدر گیا ہے سٹیج پہ کچھ ممرا کے بے شرم بھی بیٹھے تھے جب ممرا کی بدنامی ہو رہی تھی تو کیا کر رہے تھے ہمارے یہاں اجید دادا گھٹ کے لوگ ہیں بلتے نوٹا لگاؤ نوٹا لوگ ہیں نوٹا لگاؤ کیوں کل شریعت کے بارے میں بولے آپ کا موسیقی سلا ہے کیا آپ کو بولنے نہیں ہوتا کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اشیو سے نہ کہ آپ تو بولتے ہو نا ہم سیکیولر ہے ہم سیکیولر ہے کیا ہوگا ہے سیکیولر کو بیجے پی کے دلال بن کے ایریا میں گھومتے ہو اور نوٹا دبائے بنے کے لیے بولتے ہو یہ نہیں چلے گا ممرا میں ابھی یہ نکڑی چہرے کا کام نہیں رہا ہے اب اصلیت پہچان لی ہے نوگوں نے آپ کس کے ساتھ ہو کرتے کیا ہو یہ سب معلوم ہے ممرا واسی ہو اتیا چار انا چار کی حد ہو گئی دس سال میں اس دیش میں کیا کیا ہوا کسی کے گھر سے گھوش کی کچھبو آئی اس کا باپ اس کا لڑکا پاکستان کے ساتھ لڑ رہا ہے سینا کشمیر کے بورڈر پر اس کے باپ کو گھوش کی کچھبو آئی اس لیے مار دیا سات سال کی حصیفہ اس کے ساتھ بلاتکار ہوا کچھ نہیں ہوا دلیتوں پہ آتیا چار ہو رہا ہے مدہ 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 پردیش میں ایک سینگر نام کا ایمیلے تھا اس نے دلیت کے لڑکی کے اوپر بلاتکار کر دیا اس کو پکڑا بھی نہیں منگل سترہ منگل سترہ کی بات کرتے ہیں منگل سترہ تو مسال مانہ اورتے بھی پہلتی ہے اس کی ماں بھی پہنٹی تھی تم منگل سترہ ہم کو سکھاؤ گے جب منیپور میں ہماری بہنیں جل رہی تھی ان کے اوپر بلاتکار ہو رہا تھا تب تم کو منگل سترہ یاد نہیں آیا تن ستر تن ستر تن ستر تن ستر ہٹا دیا کیوں ہٹا دیا بھائی کیونکہ تمہارے مطر کو وہاں پہ جمین لے لی تھی جس جمین میں سب سے قیمتی منیرل ہے صرف اس کے لیے وہ اٹھایا گیا باقی ایک بھی قانون اٹھایا نہیں کیونکہ کشمیر میں یہ بولا جاتا ہے کہ صرف کشمیر میں جس نے جن لیا ہے اس کو ہی یہاں جمین لے لے کادی کار ہے آپ تو جس دن سے آپ کو پتا چلا کہ یو پی اے کا ماحول تیار ہو رہا ہے تب سے جو آپ بھیسل گئے مسلمانوں کے اوپر تو کل سور گئے بولے میں تو مسلمانوں میں ہی رہتا تھا ابھی میں ہر زیادہ بلتا ہوں لیکن لوگوں کو اتنا بھی مرک مت سمجھو یار میں کچھ زیادہ آپ کے سامنے نہیں بولنے آئے ہوں مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں کتنا غصہ ہے مجھے معلوم ہے آپ کیا سہن کر رہے ہو پر جو دوگلے لوگ ہیں ان کو بے نکاب کرنے یہاں کھڑا ہوں کھاتے ہو پیتے ہو ممرکہ اور گون گاتے ہو تھانا کہ ہم تھانا میں رہتے ہیں لیکن گون ممرکہ کے گاتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں حق سے بولتے ہیں کہ مہاراست میں اگر سب سے مسلم محلہ کونسا خوبصورت ہوگا تو ممرکہ ہے ممرکہ مجھے یاد ہے چار سیف والے جو انہوں نے بولے چار کشمیری تھے کشمیری چنگاری میرا دوست تھا میں نے کبول نہیں کرتا ہوں میں نے پوچھا صاحب یہ چار کشمیری کو کائے کو پکڑا گولے تم کو معلوم نہیں بہت بڑے اتنکوا دی ہے صاحب یہ کب شابید ہوگا یہ اتنکوا دی ہے وہ ریٹار ہونے کے بعد دس سال کے بعد لکھا لیا اور بیچاروں کو ویسے ہی ریا کیا گیا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ملا لیکن جیل میں سولہ سال سڑنا پڑا یہ ایسے کئی لوگ ممرکہ سے اٹھائے جاتے تھے اور بند کر دیے جاتے تھے آپ لوگ صاحب ہدھر بزرگ ہو پچھلے دس سالوں میں پکڑا ہوا ایک بھی اتنکوا دی ایک بھی کوئی بھی ہو وہ ممرکہ رہنے والا تھا کیا ممرکہ میں رہتا تھا کوئی دو مہنے پہ بھڑے پہ آئے تھا کوئی ایک مہنے پہ بھڑے پہ آئے تھا یہ تو پولیس کی جمعہ داری ہے تم کو کہا گیا ہے کہ جو بھی رہنے کو آتا ہے اس کا پورو اتیاز تپاش تلاش کرو آپ نے نہیں تلاشا یہ ہماری گلتی ہے کیا پر جو ادھر بات کرتے ان کو یہ نہیں بھی نہیں معلوم کہ جو پکڑے گئے وہ ممرکہ والے تھے ہی نہیں ہمارے ممرکہ سے اب کئی ساری لڑکیاں کئی ساری لڑکے ڈاکٹر ہو رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں ممرکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے ہمارے بچے دلڈی میں آئے اس کی پڑھائی کر رہے ہیں ایک لڑکہ آئیس ہو گیا سی اے ہے فارمسیسٹ ہے اب ممرہ وہ ممرہ نیمرا میرے ساتھ کون تھا وہ رات کو یہ جنئر ٹیم تھے میرے ساتھ اور ایک دن ایک بچہ مل گیا ہمیں آہاں کدھر ریتی بندر پہ ریتی بندر پہ وہ دوستی پہ رہتا ہے نا کدھر رہتا ہے وہ اتنا خوبصورت انگلیش بات کر رہا تھا میرے سے کہ اس کے پورے جتنے تائم اس نے میرے سے بات کی اس کے لب سے ایک ہندی شب بھییا پورا انگلیش میں نے پوچھا یہ بمبی رہتا ہے کیا میں بولے یہ ہی رہتا ہے اور کوئی تو وہ اسکول کا نام بولا پر لیکن یہ ممرہ ہے جو پورا بدل رہا ہے اور ہم اس کو بھگنڈے نہیں دیں گے ابھی بیران سباہ کا چناؤں آئے گا اپنا کو بہت سارے کام کرنے ہیں لوگ تو اب سہر کام روکنے کے لئے آنے والے ہیں کوئی آیا پہلے کبرستان کا کام روک گیا کوئی آتا ہے اس کی انکوائری لگاؤں بول دیتا ہے انکوائری لگاؤں بول دیتا ہے لگاؤں جتنی انکوائری لگانی اتنی ہم گددار نہیں ہیں گددار جتنی انکوائری لگانی ہے اتنی لگا دو اور ہم کام کرتے رہیں گے نہ رہیں گے نہیں کسی کے باپ سے کیونکہ بلیک میل کرنا کیونکہ بلیک میل کرنا اور گدداری یہ ہمارے خون میں نہیں ہے صرف میں آخری بار اتنا ہی صرف میں آخری گھوشنا دے کے جاتا ہوں تخت بدل دو تاج بدل دو گدداروں کا راج بدل دو میں بولوں گا تخت بدل دو تاک بدل دو تم بلوگے گدداروں کا راج بدل دو تخت بدل دو تاج بدل دو تخت بدل دو تاج بدل دو ارے سالے یہاں ہم لوگ سب گدداروں سے ہی گیرے ہوئے ہیں اور میں تو جادہ ہی ہوں خدا حافظ راشوادی کانگریس پارٹی شرط پوار جین پارٹیل جی آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ بات کریں گے آپ سے میں صرف آبار آبار کا باشن کرنے کے لئے پڑھاؤں آبار ساپ کی بات سن چکے ہو آبار ساپ کی بات یہ ہمارے پارٹی کی بات ہے بہت لوگ ہمارے پارٹی سے نکل گئے اور جو گئے ان کی حالت کیا ہے آپ سب کو معلوم نہیں آبار ساپ ایسے نیک نیتا نکلے جنہوں نے پوار ساپ کو ساتھ دینا طے کیا اور اسی حساب سے آج تک وہ کام کرتے آ رہے ہیں بہت چند نیتا ایسے ملتے ہیں جو آنیسٹ ہوتے ہیں آنیسٹی کے ساتھ اپنے نیتا کے ساتھ رہتے ہیں میں معلوم ہے مجھے کہ آوار ساپ کی سالت سے تہین سال گجرتے آئے ہیں ادھر سے بہت حالات انہوں نے دیکھے ہیں جو ابھی بھاشن نے انہوں نے بتایا یہ مومرہ کی پریشتی بیس پچیس سال کیا تھی پہلے اور آج کیا ہے بہت کم شبدوں میں انہوں نے سب کو بتایا مومرہ کی جنتہ ترقی کے اور جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دیش کا بھی سوچنا ہے آج اس دیش میں جو لوگ ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں انہوں نے پچھلے دس پندرہ دن سے وکاس کے بارے میں بولنا بند کیا ہے اور وہ اتر آئے ہیں ہندو مسلم حساب کے اوپر ہندو مسلم بھاشا کے اوپر بار بار دیش کے پردان منتری بول رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہم کبھی ایسے پردان منتری نہیں دیکھے تھے جو اتنے نیچے اس طر پہ آکے بھاشن کر دیتے پوار صاحب کے بارے میں کچھ بولے چار دن کے بعد پوار صاحب ہمارے پاس آئیے ایسا آوان بھی انہوں نے کیا ادوو ٹھاکرے صاحب کے بارے میں بولے پھر بولے کہ ادوو ٹھاکرے جی کو اگر تکلیف ہوئی تو مہیں پہلے ان کو مدد کرنے کو جانے والا ہوں تو ان کی سرکار کیوں گرائی اور اسی لیے آپ کو سب چیزیں معلوم ہیں میں صرف آپ کو پارٹی کا ادھیکش کے ناتے یہی بنتے کرنے کو آیا ہوں کہ ادوو ٹھاکرے صاحب کے نیتروتو میں دو ڈھائی سال ہماری سرکار اتنے اچھی چلی کہ آج بھی لوگ اس سرکار کو بولے نہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تین ساڑھے تین مہینے کے بعد جو ویدان سبا کی ایلیکشن آئے تب وہ ایلیکشن مستناو میں پھر ایک بار شیو سینا کانگریس اور راشتھوادی کانگریس کے گڑبندن کی سرکار سبتہ میں آنے والی پھر ایک بار آوار صاحب منتری منڈل میں کام کرنے والے وہ تو تائی ہے لیکن ادوو جی کے ساتھ جہاں جہاں ادوو ٹھاکرے صاحب جاتے ہیں بہت بڑے پیمانے میں لوگ ان کو ریسپونس کر رہے ہیں پوار صاحب جاتے ہیں بہت بڑی پیمانے پہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں مہارشتہ میں پچھلے سال دیر سال میں دو پارٹی توڑنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا دو پارٹی توڑنے کے بعد بھی ان کو سمجھ میں آیا کہ اپنی میجورٹی مہارشتہ میں آنے والی نہیں اس لئے انہوں نے انجین والی پارٹی کو بھی ساتھ ملیا آج پورے دیش پہ دیش کی لوگوں نے یہ تیع کیا ہے کہ پھر ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لانے کی کوئی ابھی آوشتہ نہیں ہے مہنگائی بڑھ رہی 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 ہے تب مجھے ساروزینک جیون میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن جب جب بھارتی جنتہ پارٹی ہارنے کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے تب یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ الگ الگ چیزوں کا ہیلپ لیتے ہیں کل پرسو ناسک میں گئے تھے ایک نوجوان نے کاندے کے اوپر انہوں نے سوال پوچھا کھڑے رہ کے سبے میں بھری سبا میں تو وہ آنین کے بارے میں اس نے کسان نے سوال پوچھا تو پردان منتری نے اس کو پوچھنا چاہیے تھا تیری کیا تکلیف کیا ہے لیکن پردان منتری نے جائے سری رام کا نارا لکش جہاں سوال کے لیے جواب نہیں ہے ان کے پاس تب وہ ایسے جگہ پوچھتے ہیں جہاں بھگوان کے سیوا ان کو کوئی نہیں لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں یہ مہاراشتہ کے 48 سیٹوں میں سے کم سے کم 15 سیٹوں تک میں پرچار کے لیے جا کے آیا ہوں میں یقین سے آج کہہ سکتا ہوں بیس تاریکوں آخری راؤن اور دو تاریکوں ممبئی کے کچھ کونسٹیڈیونسی کے میرے خیال سے دیش کے کچھ کونسٹیڈیونسی میں ووٹنگ ہے چار جن کو جب آپ ووٹ کاؤنٹ کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس دیش میں جو چار سو کے پار جانے کی اچھا جتاتے ہیں وہ دو سو تک بھی پہنچیں گے نہیں یہ میرا پورا یقین ہے اور بھارت کی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے بعد چپل کپڑے ساری اس کے اوپر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا تھا لیکن ابھی آپ کچھ بھی کھریدو سب چیزوں کے اوپر آپ کو جی ایسٹی لگتا ہے میں وعدے سے کہتا ہوں کہ ہم جب ستہ میں آئیں گے تب یہ جی ایسٹی کی ویوستہ ایسی بدل پائیں گے کہ ہمارے دیش میں جو گریب لوگ ہیں وہ جی ایسٹی کم سے کم بڑھے اور جو امیر لوگ ہیں وہ جی ایسٹی بڑھے ابھی آپ کو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کانگریس کے اور راشتروادی کے مینیفیسٹوں میں ہم نے لکھ کے رکھا ہے کمیٹمنٹ دیا ہے کہ اس دیش میں گریب سے گریب جو گھر ہے اس کی جو مہیلہ ہے اس بہن کو کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ کل میرے گھر میں کیا ہوگا میں کھانا کیسے پکا ہو اس لئے ہم نے کمیٹمنٹ دیا ہے کی ایک لاکھ روپیہ سالہ نا گریب سے گریب گھر والے جو ہے ان کے گھر میں ایک لاکھ روپیہ ہم دیں گے سرکار دیں گے آپ کی جو گیس کے سیلنڈر کے بھاو ابھی گیارہ سو بارہ سو روپے گے ہم نے تائی کیا ہے کہ اگر ہماری سرکار آئی تو ہم پات سو روپے کے اوپر سیلنڈر کے دام جانے کو نہیں دیں گے ہم نے یہ تائی کیا ہے کہ جہاں اوارڈ صاحب نے جو جکر کیا اپنے لوگ بہت سارے بی اے ہوتے بی کام ہوتے ڈگری ہوتے لیتے ہیں ڈپلومہ لیتے ہیں یہ ڈگری ڈپلومہ لینے کے بعد ایک سال کے لئے یہ بچوں کے لئے ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ سال کا ایک لاکھ روپے ہم ان کو سرکار کی طرف دیں گے سکائپنڈ کے ذریعے ان کو دیں گے میں یہ اس لئے کہتا ہوں یہ بہت کچھ ہم نے ہمارے مینیفیسٹوں میں دیکھا ہے میری آپ کو بنتی ہے کانگریس یا راشتہ وادی کے مینیفیسٹوں کو وزید کریے آپ ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو سمجھ میں آئیں گے ہم نے یہ بھی دیش میں کہا ہے کہ ہم ستہ میں آئیں گے تب ذات نہائی جنگننا کون کون سے جاتی کا کتنا ہے اس راجع میں ہر راجع میں اس کے لئے ہم جنگننا کریں گے اور اس حساب سے آرکشن دینے کی ویوستہ بھارت میں کریں گے یہ سارے چیزیں ہم بتاتے ہوئے اس کے پہلے میں یہ اور آخری بات کہوں گا معلوم ہے میرے پاس گڑی گئی ہے میری لیکن ادھر میرے پاس کتنا ہے دیکھ سکتا ہوں لیکن ہم آج اس میں ایک بار کہتا ہوں کی سویدان بدلنے کی بھاشا کرنے والے لوگ نہ جانے کیا کر سکتے ہیں آرکشن نکال دے سکتے ہیں آپ کو ووٹنگ کا جو رائٹ آپ کو ڈاکٹر بابا سامبیڑ کا ساتھ نے دیا ہے وہ نکال سکتے ہیں بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ڈاکٹر بابا سامبیڑ کر کی جو آرکشن کی نیتی ہے جو سویدان میں الگ الگ چیزیں رکھی ہے جس میں ہمیں سب کو ستنترتہ ملی ہے یہاں کڑا رہ کے آوار صاحب کا باشن اگر ان کو کمل کو چنکے دیں گے یا ہمارے سامنے والے جو میتر پکش بازیب کے ہیں ان کو یہ سب ایکتریت اکٹا آکے بھارت کا سویدان بدلیں گے تو شاید یہاں پبلک میٹنگ لینے کے لیے بھی پرائیم میسٹر آفیس کو ارج کرنا لکھنا پڑے گا اور آوار صاحب کو لکھنا پڑے گا میں ادھر باشن کروں یا نہ کروں اسی لیے میں آپ کو بینٹی کرتا ہوں ان لوگوں کو چنکے دینے کی گلتی مت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے آخری گلتی ہو سکتی ہے پھر کبھی چناؤ ہونے کی امید مت رکھئے اور اسی لیے میں ویشالی درے کر بہن ہماری یہاں سے چناؤ لڑ رہی ہے اس کی سمبول مشال ہے وہ مشال جو ہے ہماری بہن بہت ترجوبہ ہے اس کو ڈھرپالی کا میں کلیان ڈھومیولی نے میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں ایک ہماری بہن یہ ان سارے کلیان ڈھومیولی ممرا یہ سارے ایریا میں جو سوال جو پرسنہ ہے جو سمسیا ہے اس کا حل ہماری یہ بہن نکالے گی ادھوم جی ڈھاکرے صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے ادھوم جی ڈھاکرے صاحب کا یقین آپ کو اگر پورا کرنا ہے تو میں ممرا کے لوگوں کو کہتا ہوں کلوہ ممرا کے سارے لوگوں کو آپ اتنیا لیڈ ان کو دیجئے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ لیڈ ایسا مجھے اپنیکشہ رکھتا ہوں ہمارے سارے بھارٹی کے نیتا خاص طور پر جیتین راوڑ جی جیتین راوڑ کی کھلے کمشت دیجئے اور اہاں جائے جیتین راوڑ ایریا میں جیتین راوڑ ایریا میں جیتین راوڑ ایریا میں جیتین راوڑ کی کھڑے اس حساب سے ہماری وائشہ لیتائی کو ووٹ کریے مشاہل کو ووٹ کریے اسی شفتہ سے میں میرے دوشہ پہلے کا ہوں دنے والے مجھے سبھی یہاں آئے مطلب کا شکر گزار ہوں اور مجھے دری آنے میں دیری ہوئی کہ میں بیبنڈی گیا تھا سبھی آنے والے تھے جیتین ساہب کو بیٹے سی جانا پڑا اور ان کو بھی بیٹے سی جانا تھا اور انہوں نے کہا پہلے ممرا جاؤں گا اور پھر بیٹے سی جاؤں گا میں جائن پاٹی جی شکریہ سولے جی سبھی کو بہت بہت گھنیوات کرتا ہوں اور کون سے ایک بھی بہت مساہ لیاں پاٹی جاتے ہیں وہ رو سے منονہ گا ہائے تھے لائے سوالجے مجھے اور جانا درہ نا یوں کسو ورست